شانِ عظیمِ البرحانِ شدیدِ سلطان ماشاءاللہ کانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ المحمود فی کلی فعالہی یا اللہ المحمود فی کلی فعالہی یا اللہ المحمود فی کلی فعالہی استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق مخدوم اے کائنات و مولا اے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیر مطرزوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق شیخ عبدالقادر جلانی روح روحانی روح ربانی محید الدین شیخ عبدالقادر جلانی یا روحی یا قلبی یا نور و یا غوث العظم یا باز یا شب یا مخدوم محید الدین یا حضر الشیخ خبدالقادر جلانی اغسنی وامددنی ونوبرنی واسقنی واطنی واکرمنی ونصرنی وانظرنی ورحمنی وحفظنی وارشدنی طلع البدر علینا من سنیات الوداعی وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی سلو علیہ وآلہی میرے امام نے کہا تھا سب سے آلہ وآلہ ہمارا نبی سب سے بالہ وآلہ ہمارا نبی اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا پھر اس نور کو سب سے آخر میں نبیوں کا سردار بنا کے مکہ شریف میں ظاہر فرمایا میرے امام کہتے ہیں نور اول کا شمع فروزہ ہوا بزم آخر کا چمکہ ہمارا نبی کمپیرنگ کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کا مذاب پھلاتے ہیں فلاں ڈاکٹر کی اوقات فلاں کیا 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 ہے لیکن جب میرے امام نے حضور کی نبیوں کے ساتھ کمپیرنگ کی تو کسی نبی کی شان میں عیب دیکھنے کو نہ ملا میرا امام کہتا ہے سارے اونچوں میں اونچا سمجھ یہ حکومتوں کی طرف سے اعلان ہوا اشتیکر لگے پمپلیٹ لگے دو بون زندگی کے اسے پلاو بچے اپاہج مازور وکلانگ نہیں پیدا ہوں گے پولیو ڈراب کے دو بون بھی پینے کے بعد بچے مازور پیدا ہوئے ہیں یہ ان کے بنائے ہوئے دو قطرے ہیں جن کی اوقات آپ نے دیکھ لی ہے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس ہونے والے دو پسینے کے قطرے ہیں جن سے اللہ نے جنت میں دو نہریں بنا رکھی ہیں ایک نام کوثر ایک نام سلسبیل میرا امام کہتا ہے جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریہ فخر سے کہو ہے وہ رحمت کا دریہ ہمارا نبی بڑے بڑے نبی آئے کوئی یونان میں آیا جہاں کی حکمت بڑی مشہور تھی کوئی فلسطین میں آیا جہاں بیت المقدس تھا کوئی یونان میں کوئی ایران میں آیا کوئی ملک شام کی زمین پہ آیا کوئی فارس کی زمین پہ آیا کہیں کہیں تہذیب کے اعتبار سے بڑی شہرت تھی کہیں کی زمین میں تھنڈک تھی آئس لینڈ کی فضا تھی برفیلی وادیاں تھی کہیں کا حسن بڑا مشہور تھا کہیں تعلیمی لیاقت کا بڑا غلبہ تھا لیکن حضور جی شہر میں آئے اسے پتھروں کا شہر کہتے ہیں لوگ پتھر کے باتیں پتھر کی مزاج پتھر کا لہجے پتھر کے جھولے میں جیب میں ہاتھوں میں پتھر زبانے پتھر جیسی یہاں تک کی جس کی پوجہ کرتے تھے وہ بھی پتھر کے ان پتھروں کو موم بنا دیا آمینہ کے لائے میرا امام کہتا ہے سب چمک والے اجلوں میں چمکا اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی لوگ کہتے ہیں میری پارٹی میں آؤ تمہیں ہم یہ ٹھیکے داری دے دیں گے تمہیں یہ منصب یہ عہدہ یہ تمہیں عطا کر دیں گے تمہارے نام کے آگے یہ لکھ اٹھے گا اور ہمیشہ کے لئے تمہیں لوگ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے میرا امام کہتا ہے یہ تمہیں کیا دیں گے یہ خود میرے نبی سے ادھار مانگتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو موچا ہیے دینے والا ہے سچا فخر سے بولو دینے والا ہے سچا یہ حضور کی قوالٹیز تھیں حضور کی صفت تھی جو میں نے آپ کو امام کے اشار کی صورت میں بیان کی امام فاضلِ بریلوی کہتے ہیں انکساری کے طور پر میں مجرم ہوں میں کنہگار ہوں حضور کے اندر جو جو خوبیاں تھی وہ بیان کی بڑے حسین ہیں ان کے پسینے کے دو قدر اسے کوثر و سلسویل کی تخلیق ہوئی ہے حضور سارے نبیوں کے سردار حسینوں کے سردار ہیں شہنشاہ خوبا کہلائے حضور وجہ تخلیق کائنات کائنات کی ڈلوری کا سبب حضور ہیں یہ خوبیاں یہ خوبیاں یہ خوبیاں میرے امام کہتے ہیں میں تو پنہگار ہوں حضور میرے کام کے کیسے ہیں تو خود تسلی دیتے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کی ہے بے قصوں کا سہارا بے قصوں کا سہارا بیٹھیں اسی انداز میں میں ناپت کے دو شیر پڑھتا ہوں سنیے گا مجھے ان ناتخانوں کے قدم کو چمنا ہے ان سادات کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنانا ہے جو آج فیض نقشمن کو یہاں جاری وساری رکھے ہوئے ہیں فیض سوہر ورد و قادریت و چشتیت کو آج اس مبارک فیضاؤں کو منورو مجلہ کرنے کے لیے اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنے عاشق ہونے کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں اللہ ان کے قدم کی برکتوں سے ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے اعتقاد کے بازووں کی مشلیوں کو سلامت رکھیں سرکار غوث آزم صحیح شاہ بغداد و ولایت کے ویسال اقدسے تقریباً میری میرے حافظے کی اگر کا سپورٹ ملیا ہے تو میں کہوں تقریباً ایک سو پچاس کے آس پاس سال کے بعد اس بکستان بخارہ میں ایک بزرگیا ہے جسے دنیا مقدوم بہتنیشہ نقشبند کہتی ہے جن کے فیوز و برکات ہر اس گلی کوچے ہر شہر ہر گرد و نواہ میں برسے جہاں ایک بھی شخص غوث پاک کا ماننے والا ہوتا وہاں فیض نقشبندی ہمیشہ جاری بساری بہتا ہے الحمدللہ رب العالمین آج بھی ان کے لادلوں کی دو عظیم بارکہ ہیں ایک دہلی میں خاجہ باقی بلہ کی صورت میں ایک سرہن میں شیخ احمد سرہن کی صورت میں اور ملک پاکستان میں کراچی لاہور اسلام آباد تھٹا شریف ساہیوال اور پاک پٹن اور راولپنڈی ملتان جہاں ڈیڑھ لاکھ اولیاء اکرام ہیں جا کے دیکھیں تو فیض نقشبند کا علم کیسے لہرہ رہا ہے یہ چشتیت کی کہ جزیرے پر جو نقشبند کا مبارک علم لہرہ آیا یہ بھی کرم ہے سرکار مولا کائنات کا ان کے آقا کریم کا سگد القونین کا نات کے دو شر پڑھتا ہوں بیٹھے رہیے کہ تھوڑی سی آواز کبھی کبھی بلند ہو جائے تو مجھے لگے کہ میں آپ سب کی خدمت کرنے کے لائق ہوں رکو سجدے تشوہد قیام بنتے گئے رکو سجدے تشوہد قیام بنتے گئے حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے رکو سجدے تشوہد قیام بنتے گئے حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے ایک شیئر پڑھوں سنیں گے حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے اور امام بنتے گئے بس ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنا گیا اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے بس ایک نام محمد اب میرے بھائی شریف صاحب ہیں شروع صاحبان موجود ہیں اور بھی دیگر خوبصورت آواز ہیں یقین مانو میں بڑا خوش تھا آلی میں بھی بہت جلدی مائیک پر آتا ہوں جب دس بیس لوگ ہوتے ہیں اپنی بات ختم کر کے پھر نات خانی ایم کے قدموں میں بیٹھ کے سندہ ہوں لیکن مرد دل کہہ رہا تک خدا کی خسم آج کچھ نہ ہو صرف ان کی ناتیں جن جن بزرگوں کا نام یہ لے رہے تھے لگ رہا تھا سب کی موجودگی ہے اسے کہتے ہیں مجلس کی ختم ہونے سے پہلے قبولیت کے سکے کا تقسیم ہو جانا لوگ بعد میں دعائیں کرتے ہیں اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما میں یہ دعا نہیں کر سکتا کیونکہ قبولیت کی ساری علامتیں جلسے کی ختم ہونے سے پہلے ظاہر ہو چکی ہیں اسے کہتے ہیں مقبول مجلس جو ایک عظیم حضور کی شہزادے کی ولادت کی خوشی میں انعقاد پذیر ہے دیکھیں سیزادے اگر زمین پر آتے ہیں تو ان کی قدموں سے کتنی برکتیں ہوتے ہیں اللہ نے آپ کی نیکیوں کی زمیل کو باوزن کر دیا ہے اور دعا کرو اب جن جن گھروں میں سادات کا صدقہ بٹے جن کی گود ہری بھری ہو بچیاں بچوں کی ولادت ہو ان کے دروازے پر ایسے ہی غوث پاک غریب نواز صادر پاک کے لوگ کے پاس پیسے آتے ہیں تو اپنے بچوں کی شادی کے موقع پر سالگرہ کے موقع پر وہ کہیں کشمیر ڈلجھیل کے کنارے پر بیٹھ کے غالب کی غزلیں پڑھتے پڑھتے مر جاتے ہیں کچھ لوگ کے پاس پیسے آتے ہیں تو سیوزرلینڈ ایفل ٹاور جا کے دیکھتے ہیں برج خلیفہ جا کے دیکھتے ہیں تین تین لاکھ روپے کے دو دن کے لیے روم بک کرتے ہیں تفریق کا سامان بن کے واپس چلے آتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ دولت دیتا ہے تو اپنے حبیب کے نام پر وہ خرش کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وجہ کیا ہے بیس کیا ہے پوچھو ان کی جدہ ان کی ماں امی خدیجہ سے پوچھو ان کی ماں امی خدیجہ سے مکہ کی سب سے بڑی پیسے والی عورت ایک عورت کی بات کرتا ہوں یہ تمام طرح سگدانیاں تشریف فرما ہیں یہ مخدومہ زینب اور مخدومہ سکینہ کی آوازوں کی مالکن بیٹی امی خدیجہ مکہ شریف کی سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی ان سے زیادہ مکہ میں کوئی مالدار نہیں تھا دس رمضان شریف کو آپ کا انتقال ہوا مکہ شریف میں نو رمضان شریف کو جب روزے فرض نہیں تھے ان کی ایک سہیلی ان سے ملنے کے لیے آئی تو گھر میں اندھیرہ تھا امی خدیجہ سے ان کی سہیلی نے کہا بہن گھر میں اندھیرہ کیوں ہے حضور کی بیوی ہے مقدمہ فاطمہ کی ماں ہے امام حسن حسین کی نانی ہے حضور نے جن کے بارے میں کہا تھا آئیشہ اگر میری خدیجہ مجھ سے کہتی نہ تو میں اپنے جسم کی چملیوں کھار کر کے اپنی خدیجہ کو دے دیتا حضور نے کیسی محبت کی ہے خدا کی قسم کیوں کی ہے کیوں کی ہے امی خدیجہ سے ان کی سہیلی نے کہا کی بہن گھر میں اندھیرہ کیوں ہے اندھیرہ کیوں تو آپ فرماتی ہیں چراغ نہیں کہا جلا لیتی ہے کہا تیل نہیں ہے کہا بازار سے مگا لیتی ہے امی خدیجہ رو کے بولی پیسے نہیں ہے بہن نے کہا آپ تو مکہ کی سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی سارے پیسے کیا ہو گئے ہیں امی خدیجہ نے رو کے کہا میں نے سارے پیسے حضور کے نام پر قربان گئے ہیں سبحان اللہ جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں اے دوستو ماشاءاللہ سیسا فرمارے میری امی جان کا نام بھی خدیجہ تھا سبحان اللہ اللہ آپ کی جدہ کے نام کے صدقے میں ان کے بیٹی کو اس نام کا فیض عطا فرمائے آمین آمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کی دادی جان مخدومہ فاطمہ کی گود میں پہلی بہار آئی جسے مخدومہ زینب کہتے مخدومہ فاطمہ نے کہا کہ میری بیٹی کو سب سے پہلے میرے ابو کے حوالے کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مولا علیہ کے ہاں سے اپنے ہاتھ میں اپنی بیٹی کی بیٹی مخدومہ زینب ثانی زہرہ اکس فاطمہ کو لیا حضور رونے لگے میرے آقا رونے لگے امی خدیجہ کی بیٹی کی بیٹی کو دیکھ کہ حضور رونے لگے مخدومہ فاطمہ کہتے ہیں حضور آپ تو بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں آج میرے گھر میں پہلی بہار آئی ہے بیٹیوں کی صورت میں آپ رو کیوں رہیں حضور نے ایک بات کہی ایک بات چھپا لی جو چھپا لی ہے اب وہ بھی ظاہر ہو گئی ہے جو کہی وہ سن لیجیے میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ میں اس لیے رویا میری آنکھیں اشکبار ہوئیں کہ تیری بیٹی زینب اپنی نانی خدیجہ پہ گئی ہے اللہ اکبر تیری امی خدیجہ کی آنکھیں بھی ایسی تھیں اللہ اکبر جو بات حضور نے کہی وہ یہ جو چھپا لی وہ یہ ہے میرے آقا نے یہ سوچ کے بھی رویا تھا آج میری بیٹی فاطمہ کی بیٹی زینب میری گود میں ہے کل کربلا میں میرے بیٹے حسین کی شہادت کے بعد پورا اسلام میری زینب کی گود میں ہو میرا بیٹا حسین کہے گا آئے میری بہن زینب میں کربلا جا رہا ہوں میرا الودائی سلام قبول کرو میرا اگزام میرا امتحان ختم ہونے والا ہے لیکن ہے میری بہن زینب تیرا امتحان شروع ہو کربلا کی دو تاریخیں ہیں ڈاکٹر اقبال کہتا ہے یکے حسین رقم کرد دیگر زینب ایک تاریخ لکھی ہے امام حسین نے دوسری تاریخ لکھی ہے مقدمہ زینب نے مقدمہ زینب کی نانی کا نام خدیجہ کیا کہا اندھیرہ کیوں ہے کہا چراغ نہیں کہا جلا لیتی کہا تیل نہیں کہا مگا لیتی کہا پیسے نہیں کہا سارے پیسے تو روکے بولی میں نے سارے پیسے حضور کے نام پر خرمان کرتا ہے سبحان اللہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بتا دوں کیسے کیسے ساتھ ہے امی خدیجہ نے حضور سے اتنی محبت کی دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اتنی محبت کی اپنے شوہر اللہ کے حبیب سے اللہ نے ان کو ایک گفت عطا فرمایا ہے اسی گفت کو مقدمہ فاطمہ کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ کی بارگاہ سے اس کے حبیب کی محبت کے بدلے میں اللہ نے خدیجہ کو ایک نعمتی گفت دیا جس کو فاطمہ کہتے ہیں فاطمہ نے اپنے ابو جان سے اتنی محبت کی اللہ نے فاطمہ کو دو گفت دیئے دیکھنا پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں دو گفت اللہ نے عطا فرمائے صرف فاطمہ نے اپنے ابو سے محبت کی تو اس کے بدلے میں دو گفت ایک کو حسن کہتے ہیں ایک کو سبحان اللہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ایک کو حسن اور ایک کو ہاں تو گھڑا کے بولو ایک کو حسنہ اور ایک کو اب ان دونوں نے اپنے نانا سے بے تہاشا محبت کی ٹوٹ کر کے محبت کی ڈوب کر کے محبت کی تو ان دونوں کو اللہ نے دو گفتیں دیئے ایک کو شیخ عبدالقادر کہتے ہیں ایک کو عطا رسول غریب نواز کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان تیرا دیار ہے داروس سلام یا خوادہ تجلیاں ہیں نہیں صبح و شام یا خوادہ ایک شاہر نے غریب نواز کے سفید گمبت کو دیکھا عربی میں اسے اب یس کہتے ہیں ابیز اونچی بولیں ابیز وائٹ ایک شاہر گیا غریب نواز کی بارگاہ میں دیکھا غریب نواز کا روزہ تو کہتا ہے کون اس گمبدے ابیز میں مکی ہے یارو کون اس گمبدے ابیز میں مکی ہے یارو اولیاء جس کے یہاں بحر سلام آتے ہیں کون اس گمبدے ابیز میں مکی ہے یارو اولیاء جس کے یہاں بحر سلام آتے ہیں تو پیچھے سے آواز آئی تُو ہی اس گمبدِ ابیز میں مکی ہے خاجہ اولیاء تیرے یہاں پہرے سلام سبحان اللہ تُو ہی اس گمبدِ ابیز میں مکی ہے خاجہ درہ ہاتھوں کو اٹھا کے بدلو لبے کیا غریب نواز پھر سے بولو لبے کیا غریب نواز حق موئی حق موئی حق موئی سبحان اللہ شاعر کہتا ہے مچل کے رکھ لیا کرتی ہیں رحمتیں اس کو پکارتا ہے کوئی جب بھی یا غریب نواز مچل کے رکھ لیا کرتی ہیں رحمتیں اس کو پکارتا ہے کوئی جب بھی یا غریب نواز پکارتا ہے کوئی جب بھی یا غریب نواز درہ ہونچی بولیں غریب نواز کے نام پر پیچھے بیٹھنے والے بھائیوں میں سے صاحبوں میں سے کوئی ایک لگا ہے نعرہ ہاتھوں گڑا کے جواب دیجئے جیتے رہیے جیتے رہیے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد بتائیں بڑے ٹکڑے ہوئے ہندوستان کے بنگلہ دیش بھی گیا برما بھی گیا بھوٹان بھی گیا کچھ جزیرے کچھ ٹاپو بھی گئے سراندیب دعو پہ لگا ہوا ہے میانمار کی کوئی اوقاتی نہیں ہے پاکستان چلا گیا ٹھیک ہے بڑے ملک بٹے بڑے بڑے ایریہ چلے گئے لیکن غریب نواز نہیں گئے خاجہ صاحب نہیں گئے خاجہ صاحب نہیں گئے اور خاجہ صاحب سے ماننے والے بھی نہیں گئے ہم کیوں جائیں لوکتیں بڑی مت پریشانی ہیں مسلمانوں پر میں نے کہہ اس کو پریشانی ہے جس کو غریب نواز مل جائیں اسے کس بات کے پریشانی ہے سرکار قربان علی شاہ قربان علی شاہ سلسلے چشت کے بڑے عظیم بزرگ ہیں ممبئی میں مخدوم ماہم شریف کے روزے کے سامنے آرام کر رہے ہیں سرکار شہباز بابا جن کے شہزادیں ہیں امہ جان جن کی اہلیہ مخدومہ ہیں بڑی پیاری ہیں میرے دوست ہیں شاہد بھائی بڑی خدمت کرتے ہیں ان کی والدہ بڑی خدمت کرتی ہیں بابا جان کی ماہی جان کی سرکار قربان علی شاہ کی سلسلے چشت کے بڑے عظیم بزرگ ہیں تو ان کو لوگوں نے کہا ستر سال پہلے حضور سب لوگ راولپنڈی پاکستان میں جا رہے ہیں کراچھی میں اسلام آباد جا رہے ہیں آپ بھی چلیں تو قربان علی شاہ نے فرمایا چلنے کو تو چل سکتا ہوں لیکن غریب نواز کا روزہ چھوٹ جائے آئے 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 سبحان اللہ بولو یا لبیک یا غریب نواز شیر پڑتا ہوں اسی ایسا بڑھیں مچل کے رکھ لیا کرتی ہیں رحمتیں اس کو پکارتا ہے کوئی جب بھی یا غریب نواز تمہارے واسطے ہم کو کیا خدا نے غریب ہمارے واسطے تم کو کیا غریب ہمارے واسطے تم کو کیا خدا نے ہمارے واسطے تم کو کیا غریب سبحان اللہ یہ ناک پڑھنے والی آواز ہیں میری گفتگو ایسی نہیں ہے میرا دل کہتا ہے پھر سے شروع ہو جاؤں میں شریف بھائی کو سننے میں ہاں اتنی محبت آپ کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ کا دل مسلمان ہے اور بات یہ ہے کہ ان کا بھی دل مسلمان ہے لوگ اپنی زبانوں سے نبی کی ناک پڑھتے ہیں یہ دل کی زبان سے حضور کا ذکر اللہ تعالیٰ میرے ان بھائیوں پر خوب کرم فرمائے والی کی آوازوں سے ناک کو فروغ عطا فرمائے آمین کہہ دیں ناک کا کمال یہ نا شاعر نے کہا تھا شریف بھائی کہ غم زمانہ میرے پاس آکے بیٹھ گیا غم زمانہ میرے پاس آکے بیٹھ گیا تمہیں دل اٹھائے مدینہ میں جا کے سبحان اللہ غم زمانہ میرے پاس آکے بیٹھ گیا یہ مشکل شہر ہے میں لکنوں کے قریب کہوں اس لئے مشکل شہر بھی کبھی کھوڑ کرتا ہوں غم زمانہ میرے پاس آکے بیٹھ گیا میں دل اٹھائے مدینہ میں جا کے بیٹھ گیا نظر پڑی جو مدینہ میں سبز کمبت پہ میں حرف حرف دعا کے دبا کے بیٹھ گیا سبحان اللہ نظر پڑی جو مدینہ میں سبز کمبت پہ اب ایک شعر پڑھتا ہوں جو میرے بھائیوں کے قبیلے سے جس کا تعلق ہے نظر پڑی جو مدینے میں سبز کمت پہ میں حرف حرف دعا کے دبا کے بیٹھ گیا کہا گیا مجھے اپنی کتاب پڑھنے کو اٹھا میں حشر میں ناتیں سنا کے بیٹھ گیا کہا گیا مجھے اپنی کتاب پڑھنے کو اٹھا میں حشر میں بولیں اٹھا میں حشر میں ناتیں سنا کے بیٹھ گیا اٹھا میں حشر میں ناتیں سنا کے بیٹھ گیا پھر سے آقے کریم کی بارگاہ نور و کرم میں دروش شریف کا حدیعہ تبریق پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علیہ سکتنا و شفیعنا و لبینا مولانا نور کا محمدی و بارک و سلیم جو لوگ بعد میں آئے ہیں اگر کہو تو ان سے بھی سلام کر لیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو درود آپ نے پڑھا ہے میں نے درود کے حوالے سے ایک بات دوبہر میں بیان کی تھی حضور صوفی سلطان میاں سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے فرمایا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا آواز پہنچی لیکن آپ کی تو نہیں آئی وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے پوچھا گیا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو صوفی صاحب کہتے ہیں مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے فرماتے ہیں درود بھی ایسے پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پروفیسر واسیف علی واسیف سے پوچھا گیا کبھی نیٹ پہ سرچ کرنا وقت ہو تو ورنہ وقت کہاں ہے موبائل تیس ہزار سے ستر ہزار کا ہو جاتا ہے لیکن کبھی ستر ہزار کا موبائل لے کے ایت الکرسی یاد کرنے کی توفیق نہیں ٹھیک ہے کبھی وقت میں تھے تو پروفیسر واسیف علی واسیف کو دیکھنا ملنا ان سے یوٹیوب میں میٹے ہوئے ہیں تمہارا انتزار کر رہے ہیں بڑے عظیم صاحب دل لوگ تھے ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو بروں لوگوں سے بچاؤں جو برے ہیں ان سے بچاؤں ان کی باتیں میں بتاؤں کہ وہ اریجنل لوگ نہیں ہیں تو میں کیا کروں واسیف علی واسیف نے فرمایا جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہو کسی کو برا نہ کہو جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہو کسی کو برا نہ کہو انہی سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے آواز پہنچی کیا پوچھا گیا جب سب تک پہنچی تو سب کا حق بنتا ہے سوال کیا تھا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے کیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے سادات کی جوتی میرے سر کا تاج درود پڑھنے کی کہا وہ کیا کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کی ایک شرط ہے کہا وہ کیا کہا درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے سبحان اللہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے اس نے کہا پھر درود پڑھنا چاہیے کہا تو اس کا مطلب ہے حضور تو چودہ تو سال پہلے آئے مکہ میں مدینہ میں حرام کر رہے ہیں ہم درود نہ پڑھیں تو واصف علی واصف نے کہا میں مانا میں مانتا ہوں تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے لیکن حضور تو تیرے زمانے میں حضور تو تیرے زمانے میں کہا حضور میرے زمانے میں ثبوت کیا ہے تو واصف صاحب کہتے ہیں سورج چمکتا ہے اس کا مطلب حضور ہے چاند نکلتا ہے اس کا مطلب حضور ہے کہ حضور کائنات کی جان ہے بقول امام جان ہے تو جہان ہٹ جائیں گا رسول خدا درمیان سے لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان حضور ہے تو ضرور بھی حضور کی موجودگی میں ہوگا اور حضور کی موجودگی ہوگی تو کچھ ہو نہ ہو ضرور ضرور آقا کریم کی بارگاہ میں حدیع دروش شریف پیش کریں اللہم صلی علیہ سجدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو چار باتیں ہیں اللہ نے فرمایا بے شک میں یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ صبر کن لوگوں نے کیا اللہ کن لوگوں کے ساتھ دو چار باتیں ہوں گے میں نے دن میں مبارک مسجد مدینہ مسجد میں ایک مبارک محپیل تھی خواتین کی بڑی بیڑ تھی میرے دوست میرے بھائی میرے محسن محبوب بھائی نے کہا خواتین کی مجلیس ہے اس حوالے سے ماں بہنوں کے بزرگوں کے ان مبارک ارواح حطیبہ کے کردار کو اس میں ظاہر کیا تھا دوپہر کی مسجد کی مجلیس میں میں نے جو گفتگو کی تھی اس کا ٹاپک تھا وَلَا تَجَسْسُ کسی کی ٹوہمیں مت رہو کسی کے اے مڈھونڈو مسجد کے اندر رات کی جو مجلیس تھی اگر کوئی تھا تو وہ بتا دے میں دیکھوں ذرا یاد ہے یاد ہے رات کی مجلیس بہرحال اس مجلیس میں مجھے کوئی ٹاپک نہیں دیا گیا چار پانچ بزرگوں کے نام دیا گیا درود کی برکتیں عشق رسول اور پھر حضور غوث پاک میں نے اس حوالے سے ایک مبارک مسجد میں عزر الدین صاحب کے بیٹے کی یومی ولادت کے موقع پر میں نے بات کی تھی آج میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں سب سے بڑے مبارک سابرین کے گھرانے کے شہزادوں کی موجودگی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کیسے ہیں تھوڑی سی بات سنیے گا اگر جسم تھک جائے تو دل رکھ کے واپس چلے جائیے گا اپنے اپنے گھر چلے جائیے گا لیکن اتنا مان لیجئے کہ جتنی سکون اور آسائش اور آرام سے اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کی باتیں سننے ہیں اتنے سکون سے وہ بھی اپنے گھر میں نہیں ہوں گے جو ایسی میں آرام کر رہے ہیں سکون صرف اللہ اس کے رسول کے ذکر میں میں رہوں نہ رہوں لیکن آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر اللہ اس کے رسول اللہ اس میں رسول کا بنامشہ میں زمیں سکون نہیں مل سکتا ہارٹ کو سکون نہیں ملتا اور کسی کا ذکر کرو گا تو یہ ہارٹ اٹیک کر دے گا احتجاج کرے گا چکہ جام کرے گا مرد آباد کے نعرے لگائے گا ٹھیک ہے بیماریاں پیدا ہوں گے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے روح زمین پر سب سے بڑا سابر کون آیا آمینہ کلال آیا کون آیا بولیں کون آیا آمینہ کلال آیا تھوڑی تھوڑی باتیں ہوں گی حضور کی حضور کی کچھ غلاموں کے نام آ جائیں گے اور جن سرکاروں کے شہزاد کان یہاں پر بیٹھیں ان کے ازداد کے بھی نام آ جائیں گے روح زمین پر اگر کسی کو سجد السابرین کہا جائے تو وہ مدینے والے آقا سمجھنے آپ حضور کی بات ہو رہی اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے دو مہینے کے تھے اپنی ماں کے شکم میں کتنے دو مہینے کے تھے حضور اپنی ماں کے شکم میں تب حضور کے ابو کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا حضور سے بڑا سابر کون ہوگا الطاف حسین حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا تھوڑی تھوڑی باتیں سنیں آپ سابرین کی جماعت اور اس کے سرخیل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اپنی ماں امی آمینہ کے پیٹ میں ہیں ابھی دو مہینے ہوئے حضور کو اپنی ماں کے شکم میں تھیرے ہوئے کتنے دو مہینے بچے عموماً چھ سات آٹھ نو مہینے میں پیدا ہوتے ٹھیک ہے آٹھ نو مہینے یہ مشہور ہے نو مہینے بچے پیدا ہوتے اللہ کی توفیق سے بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دو مہینے کے اپنی ماں کے شکم میں حضور کے ابو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ یہ نام سنیں کیا نام لیا حضرت عبداللہ یہ حضور کے والد مختوم ہیں یہ حضرت عبد المطلیب کے بیٹے ہیں سبحان اللہ کے عبد المطلیب جناب حاشم کے بیٹے ہیں جناب حاشم قصہی کے بیٹے ہیں وہ کلاب کے بیٹے ہیں وہ مرہ کے بیٹے ہیں وہ لوئی کے بیٹے ہیں وہ اوپر نور مصطفیٰ کے وارثین کے نام چمک رہے ہیں سبحان اللہ محبت سے کہہ دیں بچے بیٹھیں بیٹا آرام سے بیٹھو توجہ دتا ہے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ حضور کے ابو جناب عبداللہ اپنی بیوی ابھی شادی جو ہے نا ابھی شادی ہو رہی ہے ابھی شادی ہو رجب شریف کے مہینے میں ایک روایت ہے کہ شادی ہو حضور کی امی امی آمینہ کا عقد حضور کی ابو جناب عبداللہ کے ساتھ ہوا ابھی رجب شریف کے مہینے کی بات ایک پرائیویٹ بار بتاؤں میری ماں بہنیں بیٹھیں سگدانیاں آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نور مصطفیٰ جو ان کے ابو جناب عبداللہ کے شکم مبارکہ میں تھا وہ پشت مبارکہ میں تھا وہ ٹرانسفر ہوا ہے امی آمینہ کے شکم میں کہو تو بتا دوں وہ رات کون سی تھی اشارے کی زمان وہ رجب شریف کے مہینے میں جمعہ کی رات تھی رجب کے مہینے میں جمعہ کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کی پشت مبارک سے اپنی ماں کے شکم نور میں تشریف لائے سمجھ گئے اشارہ جمعہ کی رات تھی اب یہ جمعہ کون سا تھا اس کے بارے میں صوفیہ نے ظاہر نہیں کیا ہاں ان کو علم ہے وہ کہتے ہیں جب وہ جمعہ کی رات آتی ہے تو دنیا کے ہر روحوں اولیاء کی روحیں اپنی اپنی خانقہوں قبروں میں کھڑی ہو کر کہ حضور کی بارگاہ میں حدیع سلام پہ سبحان اللہ ٹھیک ہے جن بزرگوں کو پتا ہے جب آپ اس لائق ہو جاؤ گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے جب میں اس لائق ہو جاؤں گا تو پھر آپ مجھے بتا ٹھیک ہے جمعہ کی رات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم نور میں تشریف لائے ابھی حضور کو آئے ہوئے دو مہینے ہوئے تھے امی آمنہ سے ان کے شوہر جناب عبداللہ نے کہا اے میری بیوی آمنہ میں بزنس کے لئے ملک شام جانا چاہتا ہوں جس کے ایک نام اور ہے سیریعہ کہتے ہیں جس کی رازدانی کو دمش کہتے ہیں اسی دمش کے بابو صغیر قبرستان میں اگر کوئی سبحان اللہ کہنے والا بیٹھا ہوتے بتا دوں اسی بابو صغیر قبرستان میں بلال حبشی لیٹے ہوئے ہیں اسی بابو صغیر قبرستان میں جنابِ حضرتِ امیرِ معویہ لیٹے ہوئے ہیں اسی شہر میں خالد ابن ولید لیٹے ہوئے ہیں اسی شہر میں فاتح بیت المقدس سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی لیٹے ہوئے ہیں اب کوئی بولے کی نہ بولے ان کے بیٹے بولیں گے اسی قبرستان میں مقدومہ سکینہ آرام کر رہی ہیں اسی قبرستان میں مقدومہ زینب آرام کر رہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اسی مبارک ملک کو ملک شام کہتے ہیں جس کی رازدانی ہے دمشق جس کا ایک نام ہے سیریا ملک شام کا بزنس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو جناب عبداللہ تشریف لے گئے جب واپسی ہو رہی تھی تو وایا مدینہ ہو کے مکہ آ رہے تھے اور مدینہ آئے تو طبیعت کچھ علیل ہو گئی میں کیوں کہوں خراب ہو گئی سمجھ رہے طبیعت تھوڑی سی ناسازگار ہوئی اب وہ کس کے ہاں جائیں تو ایک بات آپ سن لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی اگر کوئی بولے سبحان اللہ تو نام بتا دو جن کا نام تھا فاطمہ جن کا نام تھا فاطمہ ان کی شادی حضور کے پردادا جنب حاشم سے ہوئی تھی حاشم مکہ کے رہنے والے تھے سسرال تھی مدینہ شریف کی تو حضور کے ابو نے اپنی دادی مخدومہ فاطمہ کے گھر میں ان کے مئی کے میں قیام کر لیا رشتہ تاریاں تھی حضور کے ابو اپنی دادی کے گھر میں قیام کر لیا جو آقا کریم کی سگی پردادی ہو قیام کر لیا طبیعت ان کی بگڑتی چلی گئی مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی بڑا علاج حکیموں کے پاس مستشفہ عطبہ طبیبوں کے پاس آتے جاتے رہے حضور کے ابو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو صحتیاب نہ ہو پائے مدینہ شریف میں اللہ کے نبی کے والد کا انتقال ہو گیا مدینہ شریف میں ایک محلہ ہے جسے دارِ نابغہ کہتے ہیں دارِ نابغہ کہتے ہیں ایک کتاب کا نام ہے نشاناتِ عرضِ نبوی کتاب کا رائٹر ہے مصباح الدین شکیل مقدمہ لکھا ہے پروفیسر ریاض مجید نے اس وقت وہ کتاب آپ کو اگر کہیں مل سکتی ہے تو صرف مدینہ شریف میں مکہ شریف میں زمزم تاور میں تقریباً اس کتاب کی قیمت پندرہ سو روپے سے کم نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ ہوگی میں نے اس کتاب کو چودہ سال پہلے تقریباً کچھ نہیں تو بارہ سو روپے میں خریدا تھا سمجھ رہے ہیں بڑی عظیم کتاب ہے اور اس میں آثار ہیں مدینہ شریف کی علامت ہیں اس میں حضور کے ابو کی قبر کی نشاندہ ہی کی گئی ٹھیک ہے حضور کے ابو کی قبر شریف بنی مدینہ شریف میں دار نابغہ محلے میں اب حضور کے ابو کی بات آئی تو سن لیں جب حضور کی مسجد نوی شریف کو بڑھایا جا رہا تھا اضافہ کیا جا رہا تھا وسیع کیا جا رہا تھا کشادہ کیا جا رہا تھا اور اس میں بڑھوتری ہو رہی تھی تو دیوار کی بنیاد کھشتے کھشتے لوگ چلے گئے دار نابغہ تک اچانک پھاؤڑے کی جب جو چوٹ لگی تو زمین سے کچھ قبریں ظاہر ہوئیں انہی قبروں میں حضور کے ابو کی قبر ظاہر ہوئے اللہ حمر ان کو اٹھا کر کے دار نابغہ سے بقی شریف میں نامعلوم جگہ ٹرانسفر کیا گیا ایک خوشی کی بات سن لیں جب حضور کے ابو کا جنازہ اٹھا کر کے بقی شریف لے جا رہا تھا یہ وہ حضور کے ابو ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کی پیدائش کا دیکھنے کا شرب بھی نہیں پایا تھا لیکن خدا کی قسم تھوڑی دیر کے لیے ان کے چہرے سے کفن ہٹ گیا یقین پڑے تو سبحان اللہ کہیے ورنہ مشکوک دلوں کا علاج پروردگاری کر سکتا سمجھ رہے ہیں آپ اللہ حبر حضور کے ابو کے چہرے سے کفن ہٹ گیا تو وہاں رہنے والا موری خرائٹر کہتا ہے خدا کی قسم اللہ کے نبی کی آنکھوں کی چمک اتنی جے کی گئی جو اتنے سالوں کے بعد ظاہر ہو رہی تھی اتنی چمکدار آنکھیں تو زندوں کی بھی نہیں ہوا تھا اللہ اس وقت عالی حضرت سرکار کے خلیفہ قدب مدینہ شیخ زیاؤ الدین مہاجر مدنی رحمت اللہ تعالیٰ بھی تھے وہ کہتے مجھے بھی شرف حاصل ہوا کہ حضور کے ابو کے چہرے نور کو دیکھو وہ بڑے مشہور آدمی تھے مدینہ شریف کے قدب مدینہ تو یہ شرف حاصل ہوا قریب سے دیکھنے کی توفیق پا گئی قدب مدینہ شیخ زیاؤ الدین مہاجر مدنی کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کے قریب آیا وہ ایک تابوت میں لیٹے ہوئے تھے لاش یہاں سے نکال کے بقی شریف میں ٹرانسفر کیا جانے والا تھا کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواہش ہوئی کہ میں حضور کے ابو کے مبارک میں اللہ کے نبی کا نور قیام کر چکا تھا میرے جد کریم ہیں انہوں نے اپنے شہزادے کو نہیں دیکھا لیکن اے شہزادہ دیا جس کو دیکھنے والوں نے کبھی پریشانی نہیں دیکھی کبھی غم نہیں دیکھا جناب قدب مدینہ شیخ زیاؤ الدین مہاجر مدنی فرماتے ہیں میں نے اپنے ہونٹ آگے بڑھائے حضور کے ابو کی پیشانی کا بوسا دیا جب میں پیشانی کا بوسا دے رہا تھا میری داڑھی کے کچھ بال حضور کے ابو کے گال سے لگ رہے تھے رخصار سے مس ہو رہے تھے میں روتے وہ اٹھا تدفین عمل میں آئی تو میرے غلام نے کہا حضور ایک خوشخبری سنا دوں میں نے کہا کیا ہوا کہا جس وقت آپ سرکار کے ابو عبداللہ کے چہرے نور کا بوسا لے رہے تھے اس وقت آپ کی داڑھی کے یہ آگے کے نکلے ہوئے بال حضور کے والد کے رخصار کا بھی بوسا لے رہے تھے سبحان اللہ اتنا سننا تھا قد مدینہ کھڑے ہو گئے آپ نے قیچی مگائی اور قیچی مگا کر کے آپ نے اس حصے کو کاٹ کر کے اسے تبرک کے طور پر رکھ لیا یہ کہتے ہوئے اب اسے میں اپنی داڑھی کے بال نہ کہوں گا اسے بوسے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار کا شرب پانے والا کہ اس تبرک کے بال کو رکھ لیا یہ خبر آنے والی ہے مکہ ٹیلی فون نہیں ورسپ نہیں اسٹاگرام نے کچھ بھی نہیں ایک قافلہ مدینہ شریف سے مکہ آ رہا تھا اور ادھر مدینہ والوں کے تدفین کی کوشش کے بعد مکہ والوں کو علم نہیں تھا کہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا حضور سے بڑا سابیر کون ہوگا بخار آتا ہے تو لوگ جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں ذرا سے دقت پیش آئیی نا تو لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں آئیے اس کی بات کروں جسے سابیروں کا شاکیروں کا سردار کہا جاتے ہیں اگر نبیوں کی سرداری ملی ہے تو پھر سابیروں کا بھی سردار تو ہے آمینہ کلہ یہ پہلو کیوں نہیں دیکھتے آپ مکہ میں حضور کی امی امی آمنہ تیاری کر رہی ہیں پوچھو نہ عورتوں سے اپنی بہنوں سے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے جب تمہارے شوہر تمہارے گھروں میں آتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہائے کی نہیں ہونی بھی چاہیے امی آئیشہ بھی حضور کا انتظار کرتی تھی مخدومہ زینب اور رقیہ امی کلشوم بھی اپنے شوہر کا انتظار کرتی تھی ہائے کی نہیں وسیم بریلوی نے کہا تھا اصولوں پر جو آنچ آئے تو تکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے یہ تھکے ہارے پرندے جب بسہرے کے لئے لوٹیں تو صریقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ پاکیزہ یہ کلچر ہے ہمارا اسلام کہتا ہے حضور کی ماں امی آمنہ کہتی مجھے خبر ملی اگلے ہفتے میرا شوہر آئے گا کیونکہ ٹائم ہو گیا تھا ان کے آنے کا میں نے گھر کو سجایا درو دیوار کو سجایا میرا شوہر آئے گا اللہ اکبر انہیں کیا خبر تھی امی آمنہ کہتی میں گھر کو سجا رہی تھی میرے شکم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے تقریباً اب دو ڈھائی تین مہینے ہو رہے تھے جب وہ کافلہ بڑے کافلے بزنس کرنے والوں کے ساتھ واپس مکہ شریف آیا نا تو بہنیں چلی گئیں اپنے بھائیوں سے ملنے کے لئے بھائی چلے گئے اپنے بھائیوں سے ملنے کے لئے بیٹے چلے گئے مکہیں بیشنے کے لئے سامان بگ گیا اور کیا کیا آپ نے بہت خوشی بہت خوش ہوئے کاروبار بڑا اچھا ہوا سفر بڑا اچھا رہا لوٹ مار سے بج گئے بزنس بڑی اچھی ہوئے سب ایک دوسرے سے گلے مل کے مبارک بات پیش کر رہے تھے اسی محفل میں کعبے کا مجاور کعبے کا متولی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کے ابو جنابِ عبد المطلیب حضور کے ابو یعنی اپنے بیٹے جنابِ عبداللہ کو ڈھونڈ رہے تھے جنابِ عبی طالیب قریب کھڑے تھے سب سے پوچھتے ہیں کیا ہوا والے مبارک و کاروبار اچھا ہوا ہے جنابِ عبد المطلیب نے ایک شخص سے کہا کافلے والے سے تجھے تیرے بچے مل گئے خوشیوں کی کوشیر کر رہا ہے یہ تو بتا میرا لال عبداللہ کہا ہے اس نے گردن جگا لی دوسری سے پوچھا کیا بات ہے میرا بیٹا کہاں ہے ہم لوگ اس کے انتظار میں ہیں اس کی بیوی آمنہ اس کے انتظار میں ہیں کافلے والوں نے عشق بار ہو کے کہا اے کعبے کے مجاور تیرا بیٹا عبداللہ آپ کبھی نہیں آئے گا کہا کیوں کہا مدینے میں اس کا ہی انتقال ہو گیا کہا پھر کہا مدینے میں دارِ نابغہ میں اس کی تتفیر عمل میں آئی اتنہ سنا تو کلیجہ پکڑ کے حضور کے دادا جنابِ عبدالمطلیم زمین پر بیٹھ گئے اللہ اکبر مکہ کا سب سے حسین چہرے والا عبداللہ سب سے عظیم چمکدار پیشانی والا عبداللہ سب سے اونچ ناک والا میں اتنا خوش تھا اسے دیکھ کر کے کعبے کی صحیح حفاظت عبداللہ کرے گا غلافِ کعبہ کی حرمتوں کو پامال ہونے سے عبداللہ بچائے گا غریبوں اور مسکینوں کا حق میرا عبداللہ دے گا عبداللہ ہی مجھ سے پہلے زمین سے چلا گئے بہت روئے جنابِ عبی طالب نے ان کو سپورٹ کیا دیگر خاندان کے لوگ ان کو سہارا دے کے لائے جنابِ امی آمینہ کہتی ہے میں قدموں کی آواز سے خوش ہو گئی شاید میرے شوہر کے قدم کی آواز آ رہی اب میرے گھر میں میرے شوہر کے مبارک لباس انور کی خوشبو پھیلے گی میرے گھر میں میرے شوہر کے قدم آنے والے امی آمینہ کہتی میرا دل دھڑکنے لگا جیسے میں گھر کے آنگن میں گئی نا تو باہر کے قدموں کی آواز سے مجھے خوشی ہو رہی تھی شاید کوئی مبارک بادیاں دے رہا ہوگا شاید کوئی ان کی صحت کے بارے میں کہتا ہوگا ان کی تھکاوٹ والے چہرے کے دیورے میں کچھ کہتا ہوگا لیکن امی آمینہ کہتی جب میں نے کان لگایا تو کیا دیکھا باہر سے رونے کی آواز میرے گھر کے اندر آ رہی میں پردے کی اوٹ میں گئی دیکھا تو میرے سسور جناب عبد المطلیب تھے میں نے کہا بابا جان کیا بات ہے لوگ اتنے غمگین کیوں ہیں غم میں ڈوبے ہوئے کیوں ہیں عشق بار کیوں ہیں جناب عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنی بہو کو کہ ڈپٹے کو اپنے ہاتھ میں پکھ لیا میں نے کہا تو کس کا انتظار کر رہی ہے کہا بابا لوگ رو کیوں رہے ہیں میرا شوہر کہاں ہے میرے آقا جناب عبداللہ کہاں ہے میرے سر کے تاج کہاں ہے امی آمنہ کے دے جیسے میں نے کہا میرے سر کے تاج عبداللہ کہاں ہے ان کے انتظار میں میں نے دیوارو در کو مرقع کیا ہے گھر کے برطنوں کو کتنی مطلب میں نے صاف کیا ہے میں نے لباس تیار کی ہے اپنے شوہر کے لیے یہ گھر کو میں نے جنت بنا دیا اپنے شوہر کے لیے جناب عبدالمتلی بیٹھ کے رونے لگے کہاں ہے میری بیٹی آمنہ اب تیرا عبداللہ تیرا شوہر کبھی نہیں آئے گا کہا کیوں کہا ان کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا امی آمنہ کہتی میں نے کلیجہ پکڑے زمین پر چھک کر کے گری اور میری آنکھیں بند ہو گئیں کون تھا جو مجھے سہارا دیتا قبیل قریش اور حاشم کی عورتیں لڑکی ہیں میرے قریب آگئیں کوئی پنکھا چلتا کوئی میرے آنکھوں سے آنسو پوچھتا پانی کے چھیٹے دیئے گئے لوگ مجھے تسلی والے جملے بولتے کوئی کہتا اے آمنہ روہ مت میں ہونا کوئی کہتا آمنہ روہ مت یہ تیرے بابا ہے یہ تیرے والد کے واہی ہیں یہ سب لوگ تو ہیں عبداللہ نہیں ہے تو کیا ہوا امی آمنہ کہتی اچانک میرے کانوں میں آواز آئی اے آمنہ روہ مت تیرا شوہر گیا ہے لیکن تیرے شوہر کی نشانی تیرے پیٹ میں تیرے شکم میں ایسی ہے وہ جب آئے گا نا جسے کوئی سینے سے نہ لگائے گا اسے وہ سینے سے لگائے گا یتیموں کی خبرگیری جب کوئی نہ کرے گا تو وہ کرے گا اے آمنہ روہ مت یہ آنسو اس ماں کے ہیں جو زمین پر آئے گا تو لوگوں کے آنسووں کو اپنے دامنے میں جذب کرے گا اور لوگوں کی آنکھوں سے خوشیوں کے آنسو رکھا لے گا اے آمنہ تو رونے کے لیے نہیں آئی ہے تجھے اس بچے کو جنہ ہے جو رونے والوں کو ہسانے کے لیے آنے والا اب میامنا کہتی میں تڑپ گئی میں نے کہا اے خاندان والو اپنے اپنے گھر چلے جاؤ تمہارے تسلی کے جملے مبارک ہوں میری فکر نہ کرو میرا ہی نہیں کہنات کا وارث میرے شکم میں پروریش پارا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد ہے غریبوں کی بر لانے والا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا امی آمنہ کہتی میرے آقا مجھے حضور کی پیدائش نہیں بیان کرنی پھر کسی موقع پر انشاءاللہ یہی امی آمنہ کہتی ہے جب میرے شکم نور سے اللہ کا رسول تشریف لایا سبحان اللہ محبت سے بولو حضور کو اس لیے بغیر باپ کے پیدا کیا گیا یتیم بن کیا ہے تب نہ یتیموں کا درد محسوس کریں گے خالی پیٹ رہو گے تب آپ کو بھوکوں کے بھوک کا احساس ہوگا ایسی میں رہنے والے کولر میں رہنے والے پنکھوں میں رہنے والے ان مسافروں کے بارے میں ہم کیا جانے جن کے بچے ہیں ان کی گود میں بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں موسم کی مار سے مر جاتے ہیں اگر آپ کو یہ نعمتیں اللہ دے جن نعمتوں کی میں نے بات کی تو ان تھنڈی ہواوں میں بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کیا گا ان کے لیے دعا کرو اللہ مسافروں کے سفر کو آسان کر دے مریضوں کے مرس کو دور کر دے اے اللہ غریبوں کی بچیوں کے لیے بھی اچھے انتظامات کر دے آپ کی ذمہ داری بنتے ہیں ناشکری مت کریں ان کا خیال لکھیں جن کو اللہ نے نہیں دیا حضور کی حدیث شریف ہے سنو میرے حقہ فرماتے ہیں سنو کمزوروں کی وجہ سے مالداروں کو رزق ملتا ہے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ اس جملے کو اگر پھیلا دوگے تو بات تو جانوروں تک بھی چلی جائے کہ کتوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کو رزق ملتا ہے فقیروں کی وجہ سے ہمارے بیٹوں کو رزق ملتا ہے فقیرنی کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کو رزق ملتا ہے غریب عورتیں جو گھروں میں جھاڑو لگاتی ہیں پوشا لگاتی ہیں نا ان کی وجہ سے اللہ ہماری ماں کو رزق دیتا حضور نے کہا کہتے کیوں نہیں جو حضور نے کہا وہ سچ ہے بلے بلے ڈاکٹر سے بلے بلے انجینئر سے بلے بلے وقلہ اور بلے بلے ججز حضرات کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں مدینے والے کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے یہ حسین اور حسن کے نانا کا فرمان ہے فاطمہ کے باپ کا فرمان ہے بڑے بڑوں کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں حضور کی باتیں جھوٹی میرے آقا صابروں کے سردار ہیں کی نہیں اللہ ان کے ساتھ ہے کی نہیں ما صابرین صابروں کے ساتھ اللہ ہے ان اللہ بشک اللہ حضور نے کیسا صبر کیا ذرا سوچو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چھ سال کے ہوئے تو حضور کی ماں امی آمنا اس خیال کے ساتھ اس خیال کے ساتھ حضور کو لے کر کے مدینے آگئیں کہ میری جو دادی ہیں ان کا جو میکہ ہے مدینہ ایک یہ نیت دوسری یہ نیت یہ صوفی آئے کرام کہتے ہیں ان کی ایک نیت یہ بھی تھی کہ میں اپنے شہزادے کو وہ شہر دکھا دوں جس شہر کے بارے میں مجھے پشارتوں پر بشارتیں ملتی ہیں جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں سبحان ہاتھوں کو اٹھا کے بولے جسے لوگ جسے لوگ اس شہر سے حضور نے کتنی محبت کی ہے یار ناتیں سنا کرو ناتیں پڑھا کرو نات سنتے پڑھتے وقت دل میں مدینہ کی طلب پیدا ہوتی ہے جسے لوگ مجھے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے جسے لوگ حضور اس شہر سے کتنی محبت کرتے ہیں صوفیہ کہتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا کے مدینہ میں انٹری کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں یا اپنے مبارک خچر پہ یا اپنی قصوہ نام کی اٹھنی پر ابھی گھوڑے کی بات کرتا ہوں جب اپنے گھوڑے پر سوار ہوتی نا جیسے ہی مدینہ آنے والا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک داہینے ہاس سے اپنے کاندھے مبارک کی چادر شریف کو اٹھاتے سمجھ گئے اور اسے یوں لہراتے سبحان اللہ سبحان بائے ہاس سے اپنے گھوڑے کی لگام پکتے اور دونوں قدم شریف سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے یوں پیروں سے قدم ہے چادر شریف کو اپنے ہاتھوں سے یوں لہراتے یوں میرے آقا اور بائے ہاس سے گھوڑے کی لگام کو ٹائٹ کرتے اپنے قدم شریف کو ایڑ لگاتے اور فرماتے اے لوگوں خوش ہو جاؤ میرا طیبہ آ گیا سبحان اللہ میرا طیبہ آ گیا حضور حضور کے غلاموں کے گھوڑے کی ٹاپ سے نکلنے والی مٹی گرد و غبار بن کر جب اڑتی اور صحابہ کے ڈاڑیوں پر ان کے چہرے پر پڑتی وہ اسے ہٹانا چاہتے تو میرے آقا پر اے میرے صحابہ خبردار اسے مت جھاڑو یہ میرے طیبہ کی مٹی ہے میرے طیبہ سبحان اللہ کیا شان ہے مدینے والے اللہ نے وہ شان بڑھائی تیرے در کی بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی پانے کو تو خرشی دو کمر چرخ نے پائے کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی پانے کو تو خرشی دو کمر چرخ نے پائے کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی جنت نے اتارے تو بہت نور کے نقشے تصویر مگر ہاتھ نہ آئی تیرے در کی جنت نے بھی اس شان سے جائے کا منور رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی اللہ نے وہ شان بڑھائی تیرے در کی چلیں گے مدینہ شریف بیٹیاں جوان نہ ہو بیماریاں نہ ہو کوئی بڑا کام نہ ہو تو سب سے پہلے حضور کی بارگاہ جائیں جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں پیسے خرچ ہو جائیں گے خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں میرے شہر میں آتے رہو گے امیر ہو جاؤ گے حضور کے حضور شریف ہے پہ در پہ عمرہ کیا کرو حضور شریف حضور کی پہ در پہ عمرہ کیا کرو میری بارگاہ میں آتے رہو گے امیر ہو جاؤ مالدار ہو جاؤ ابھی ہم نے نہیں سمجھا حضور کے شہر کو اتنے پیسے ہم ٹائلٹ میں لگاتے ہیں واسبیسن میں لگاتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے آنکھیں مدینہ نہیں دیکھتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں حضرت چلیئے گھر پہ قدم رکھ دیجئے وہ قدم رکھنا مراد نہیں وہ تو اپنے واسبیسن کو دکھانا چاہیے وہ اپنے گھر کی مینٹینیس کو نا 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 پہلے اپنی آنکھوں میں حضور کے شہر کے جلوے دکھاؤ دوہزار دس میں مدینہ شریف گیا تھا یہ بات بتائی میں نے سن لیں پھر بھی اگر یاد ہو تو دس میں مدینہ شریف گیا تھا تو مدینہ پاک میں تھا میری اہلیہ تھی تو دوہزار دس میں حج کے موقع پر گیا تھا جب حج کرنے گیا تھا تب بھی مجھ پر حج فرض نہیں تھا تب سے لے کہ اب بھی فرض نہیں ہو سمجھے تو دس میں گیا مدینہ شریف پھر گیارہ میں گیا پھر بارہ میں گیا پھر حضور سے ان کے بیٹے غوث پاک کی محبت مانگی تو پھر تیرہ میں بغداد گیا چودہ میں گیا پندرہ میں گیا سولہ میں گیا ایک ایک سال میں چار چار مرتبے بغداد گیا انہی جلسوں میں جھاڑو لگانے کا آپ سب کے جوتوں کو چومنے کا سادات کے قدم کو بوسا دینے کا صدقہ ہے جو چند پیسے ملتے ہیں یہی پیسے مدینہ و بغداد کے سفر میں خرچ ہو گئے سمجھ رہے ہیں بہرحال اللہ مبارک ناتوں کو سننے کی توفیق ادا فرمائے دوہزار دس میں جب مدینہ شریف گیا تھا تو زیارت کرنے کے لئے نکلانا تو میں تھا میری اہلیہ تھی میری اہلیہ ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی بس پہ اس کے بغل میں خاتون بیٹھی تھی اور اس کے بغل میں ایک بوری حجن بیٹھی تھی اس کے بغل میں ان کا ایک میٹا بیٹا تھا تو میری اہلیہ مجھ سے مخاتب نہ ہو کے وہ ان سے بات کر رہی تھی میں نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں نڑکیاں ہیں عورتیں ایک دوسرے سے بات کر رہی میں اپنے تصور میں ڈوبا ہوا تھا جب میں کمرے میں آیا تو میں نے پوچھا اپنی اہلیہ سے وہ کس سے تم اتنی دیر تک بات کر رہی تھی بولے وہ اتر پردیش میں شاہ جہاں پورے علاقے کے رہمے والے ہیں میں نے کہا کیا باتیں کر رہی تھی مزاج کیسا ہے اس کا مذہبی ہے تو اس نے کہا اچھا عورتوں کی فطرت ہوتی ہے جب ایک دوسرے سے قریب ہوں گے تو سب سے پہلے سوال کریں گے تمہارے بچے کتنے ہیں فطرت ہے انسان کے ہونا بھی چاہیے شادی شوہر کیسا وغیرہ وغیرہ اچھی بات ہے تو وہی سوال ان دونوں کے درمیان شروع ہو گیا میری بیوی نے کہا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں تو اس نے کہا کہ میرے بچے نہیں ہیں کہا کیوں کہا میری شادی ابھی ابھی ہوئی ہے ابھی ابھی کچھ مہینہ پہلے میری شادی ہوئی ہے تو کہا پھر مدینہ بوجلدی آگئی کیسے آگئی تو کہا میری شادی کے چار پانچ دن کے بعد ہج کا فارم میرا شوہر اپنے نام کا اور اپنی ماں کے نام کا پاسپورٹ اس پہ فوٹو لگا کے فارم بھر رہا تھا میں نے کہا اپنے شوہر سے کیا کر رہے ہیں آپ تو کہا کہ امی کے ساتھ مدینہ جائیں گے ہج کرنے کے لئے میرے دل میں جب مدینہ کا نام آیا تلپ گئی میرے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی نینے زیوراک میں لدی ہوئی تھی قیمتی کپڑوں میں پوشاک میں ڈھکی ہوئی تھی میں نے کہا اپنے شوہر سے مجھے بھی لیتے چلو شاہر نے کہا نا اے مدینہ جانے والوں مجھ کو بھی لیتے چلو کاروہ میں کیا غبارے کاروہ ہوتا نہیں سبحان اللہ اے مدینہ جانے والوں مجھ کو بھی لیتے چلو کاروہ میں کیا غبارے کاروہ ہوتا نہیں غبارے کاروہ ہی سمجھ کے لیتے چلو اللہ اکبر اللہ تو میرے شوہر نے کہا نا 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 سارے پیسے تو زیور میں تیرے کپڑوں میں ولی میں گاڑی گھوڑے بارات میں خرچ ہو گئے اگلے سال تمہارے ساتھ چلیں گے اللہ نے چاہا تو ابھی اپنی ماں کے ساتھ چلیں گے میں نے کہا کون جیتا ہے تیری زلفے کے سر ہونے تک ایک سال کا وقفہ بہت ہوتا ہے مجھے بھی لیتے چلو مجھے بھی لیتے چلو میرے شوہر نے کہا پیسے نہیں ہے پڑھیلی کی لڑکی تھی اس نے سارے مئی کے سسرال کے زیورات کے بخص کو جمع کر دیا کہا سچ بتانا سچ بتانا ان کا مالک کون ہے ان زیورات کا مالک کون ہے تو پڑھالی کا شوہر تھا اس نے کہا نہ میرا باپ نہ تیرا باپ نہ میری ماں نہ تیری ماں نہ میری بہن نہ تیری بہن نہ میرا بھائی نہ تیرا بھائی کہا پھر کہا اگر کوئی مالک ہے تو اس کا تُو ہے ان زیورات کی مالکن کون ہے صرف تُو ہے زکاة تجھ پر فرض ہے یہ زیورات تیری کشٹڈی میں ہیں اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا اسے بیش کے مدینہ دکھا ہم اپنی بات کرتے ہیں چیختہ ہوں کی مدینہ کوئی لے جائے مجھے چیختہ ہوں کی مدینہ کوئی لے جائے مجھے اور آواز گناہوں سے دبی جاتی اور آواز گناہوں سے دبی جاتی شہر مصطفیٰ ہے اس شہر میں امام حسن پیدا ہوں اس شہر میں امام حسین کی کا عظیم بچپنا گزرا ہے اس شہر میں صدیق عمر و عثمان و علی ایک دوسرے سے بغلگیر ہوتے ہیں یہ شہر مصطفیٰ ہے اس کے ذروں کی تعظیم کرنے والے کو اللہ قطب عبدال اوتاد عبرار بلکھتے ہیں یہ شہر مصطفیٰ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو میں نے کہا پھر کیا ہوا تو کہنے لگیں کہ اس نے کہا ان زیورات کو آپ بیش دیجئے مجھے مدینہ دکھا دیجئے سخت لہجے میں جب بات ہوئی تو شہر کو مجبور ہو کر کہ ان زیورات کو بیشنا پڑا وہ لڑکی کہتی میں نے سارے زیور بیش دیئے میرے پاس ایک گھوٹی بھی نہ بچی لیکن پاسپورٹ سب ریڈی ہو گیا میں مدینہ آگئی میں مدینہ آگئی اور جب سے حضور کا روزہ دیکھا ہے تب سے یہی سوچتے ہوں میری سہلیاں مجھ سے پوچھیں گی تیری ساس کیا سخت ہے کیا تیرے زیورات کیا ہو گئی تیرا شوہر کیا بگڑا ہوا ہی انسان ہے تیرے زیورات کا غلط استعمال کیا میں کہوں گی نہیں نہیں میں نے سارے زیور بیش کر کے گمبد خدرہ کو دیکھنے کی توفیق پا لیا پھر وہ کہتی ہے اے میری بہن حضور کا شہر اتنا پیارا ہے گمبد نور اتنا پیارا ہے اگر زیور تو زیور ہے اگر دل گردہ بھی بیشنے کی نوبت آگئی ہوتی تب بھی سستا سودا ہے آج پتا چلا ہے اتنا پیارا شہر ہے حضور کا جو لب پر مدینہ مدینہ رہے گا سلامت بھور سے سفینہ رہے گا اسی کو بلائیں گے آقا مدینہ جو بے چین بارہ مہینہ چلیں گے انشاءاللہ مدینہ شریف ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ اللہ ان سعادات کی قدموں کے توسل سے جلد میرے ان تمام تر سامین کی قسمت کو ارجمندی عطا کر دے انہیں شہر مصطفیٰ کی عزارت کا شرف عطا فرمائے گا آمین کہ دیں عدب سے اور محمد سے بولے آمین اسی شہر میں امی آمینہ نے اس خیال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے سفر کیا کہ اس شہر میں میری دادی ساس کا مائکہ بھی ہے اور اسی شہر میں جو بشارت پر بشارت ملی ہے یہ شہر اب یسرت سے مدینہ مرورہ ہونے والا ہے اور اسی شہر میں میرے سر کا تاج میرے شوہر جناب عبداللہ بھی لیٹے ہوئے اس نیت کے ساتھ امی آمینہ نے حضور کو لیا اور پہلی مرتبہ حضور نے مدینہ میں قدم رکھا عمر شریف حضور کی کتنی ہے ہونچی بولے ہیں چھ سال حضور نے پہلا قدم مدینہ شریف میں چھ سال کے عمر میں رکھا پہلا قدم چھ سال کے عمر میں رکھا دوسرا قدم جب بیت المقدس میں نبیوں کی آپ نے امامت فرمائی تو بیت المقدس جاتے ہوئے جناب جبریل کے ساتھ اترے تھے مدینہ میں موراق پر سے فرمایا جبریل نے کی اے آقا کریم دو رکات نماز یہاں پڑھئے حضور فرماتے ہیں یہ کونسی جگہ ہے کہا ابھی تو اسے یہ سرب کہتے ہیں آپ پہ قدم آ جائیں گے اسے مدینہ منورہ کہا جائیں گے تیسری مرتبہ اعلان نبوت کے بعد میرے آقا تشریف لائے اور آج بھی مدینہ میں ہیں جو حضور سے محبت کرتا ہے اس کا بھی دل مدینہ کا ٹکڑا کہلاتا ہے میرے آقا کی امی کہتی ہے میں اپنے بیٹے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مدینہ آ گئی مدینہ کے لوگوں نے حضور کو دیکھا تو پیار کے امبار لگا دی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ حضور جب چھ سال کے تھے تب بھی مدینہ والوں نے حضور سے محبت کی کوئی حضور کے پاکیزہ چہری کو دیکھتا کوئی حضور کی پیشانی کو چومتا کوئی حضور کے ہاتھوں کو چومتا مدینہ میں جو بیمار اپاہیج لوگ تھے وہ حضور کے ہاتھوں کو اپنے معذور ہاتھوں پہ لگاتے ان کے ہاتھوں کو اللہ شفاہ آتا فرما دیتا تھا حضور مدینہ کی جنگلیوں سے چھ سال کمرے میں گزرتے تھے وہ بڑھے لوگ جو لاتھی کے سہارے سے چلتے تھے وہ اتنی تیز بغیر لاتھی کے چلنے لگے کہ وہ جوانوں کو کوئی سپیڈ میں پھیل کرنے لگے حضور مدینہ شریف میں جن خشک خجوروں کے پیڑ کے نیچے سے گزرتے تھے وہ پیڑ ہارا ہو جاتا تھا خجوروں کی پاکیزہ گچھے نکل آتے تھے وہ خجوریں بازار مدینہ میں بکتی تھی تو اچھی قیمت پر بکا کرتے حضور جن جانوروں پرندوں کے قریب اور دمبے اور بکریوں کے قریب سے گزرتے نا اگر ان کی طرف حضور کی نظر پر جاتی تو ان جس دمبوں کی بکریوں کی ان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے یہ سارے اجائے بات مجزات دیکھ کر کے عیسائیوں نے حضور کو پریشان کرنا چاہا امی آمنہ کو اس کی خبر لگ گئی امی آمنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے مدینے والوں مجھے جانے دو میرے بیٹے کو عیسائی لوگ غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ ہی خطرے میں نہ ڈال لیں میرے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے میرے آقا کی ماں واپس آ رہی ہیں مدینے اور مکہ کے بیچ میں ایک دیار ہے پہاڑیوں کی زمین ہے جسے ابوہ شریف کہتے ہیں جسے ابوہ شریف کہتے ہیں اب آپ بولیں کیا کہتے ہیں ابوہ شریف جو میرے پیچھے بھائی بیٹے ہیں حضور سے بولیں یہ نام یاد رہے گا جسے ابوہ شریف کہتے ہیں جب اسی مبارک زمین پر امی آمنہ کے ساتھ حضور اور ان کی ایک خادمہ تھی جس کو ام ایمن کہا جاتا ہے یہ تین لوگ بڑے قافلے کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ایک دو دن یہاں رشت کیا جائے گا اس کے بعد پھر یہاں سے تقریباً پونے دو سو سوہ دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ آئے وہاں چلا جائے گا اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے تھے نا اس وقت اسی پہاڑی پر ابوہ شریف کے بلٹ میں امی آمنہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت علیل ہو گئے بیمار ہو گئے دیارے غیر مسافروں کے علامہ قافلے والوں کے علامہ کوئی نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طلب طلب گئے ایسا صابر کون ہوگا جیسے حسین کے نانا کون ہوگا ایسا صابر میرے آقا کبھی پانی لاتے اپنی ماں کے لیے ادھر ادھر سے کبھی دوائیاں لاتے میری ماں تو شفا پا جا حضور اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے حضور اپنی ماں کے ڈپٹے سے اپنی ماں کے چہرے کے پسینے کو پوچھتے تھے کبھی کبھی اپنے کرتے کے دامن سے میرے آقا اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے اس مسافروں کی منڈی میں کوئی حضور کے ساتھ نہیں تھا طبیت زیادہ علیل ہوتی گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے قدموں کے نیچے بیٹھا رہتا میری ماں کے طبیت علیل سے علیل ہو گئی بڑھتی چلی گئی پریشانی بڑھتی چلی گئی قافلے والوں نے کہا محمد میں نے کہا کیا بات ہے والے تیری ماں کا انتظار کب تک کریں گے ہمارے سامان جو بیشنے والے ہیں نا اونٹوں پر یہ خراب ہو رہے ہیں ہم جانا چاہتے ہیں حضور فرماتے ہیں دکت نہ ہو تو ایک دو دن اور انتظار کر لو اس پہاڑیوں کے علاقے میں مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جاؤ گے میری ماں بیمار ہے یہ ام ایمن ہے میری خالہ ماں جیسی ہے میری خادمہ ہے میری ماں کی کس کے سہارے چھوڑ کے جاؤ گے آپ کی ماں نے کہا اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیکھ کر کے اے میرے بیٹے ایسا مت کہو تمہیں کوئی سہارا دیکھ نہ دے تیرا سہارا اللہ ہے جانے دیکھ کافلے والوں کو میرے آقا کہتے ہیں میں نے کہا نا جاؤ نا جاؤ اے کافلے والوں اس حدد کی دھوپ میں اس تیزی والی سختی میں کہاں سے میں کہاں سایہ تلاش کروں گا لیکن کافلے والوں نے نہیں مانا دو دن انتظار کرنے کے بعد اپنا سامان تمو کناتلے پیٹا جانے لگے میرے آقا چھ سال کے تھے کھڑے ہو گئے حضور فرماتے ہیں کبھی میں اپنی ماں آمینہ کو دیکھتا اور کبھی امہ ہمن کو دیکھتا کبھی پہاڑ کی اس تیلے کو دیکھتا کبھی جانے والے کافلے کو دیکھتا کوئی نہ تھا میرے ساتھ کوئی نہ تھا حضور کہتے ہیں میرا دن میرے صبحیں میری شام رو رہے کو گزرتی تھی رو رو کے گزرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کا سر مبارکہ لے کر کے اپنی ران پہ رکھ کر کے میں رو رہا تھا میری ماں کی طبیعت علیل زادہ ہو گئی حضور فرماتے ہیں میری ماں کی آنکھ کھل گئی دیکھا مجھے فرمایا بیٹے محمد آنکھوں سے آنسو پوچھ لے رو مت میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا لیکن انقریب اللہ تجھے اتنی بلندیوں پر لے کے جائے گا دنیا تیری قسمت پر اش اش کرے گی بہت بڑا عوضہ میرے بیٹے تجھے ملنے والا ہے میں جا رہی ہوں میرے بیٹے پریشان مت ہونا جس کی پریشانی دیکھنا اس کو دور کرنا یہی کام تجھے ملنے والا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد ہے غریبوں کی برلانے والا اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لیا اسی نسخہ کیمیا کو اخلاق مصطفیٰ کہتے ہیں سب سے زیادہ صبر کیا امی آمینہ کہتی ہیں میں اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ران پر اپنا سر مبارک رکھ کے لیٹی ہوئی تھی اچانک آخری ہشکی نے حضور کے زخم کو ہرا کر دیا حضور کے زخم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا انتقال حضور کے ران مبارک پر ہوا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں سچ میں کتنے لوگوں کی ماں زندہ ہیں کتنے لوگ ہیں جن کی ماں گھر میں زندہ ہیں ہاتھوں کو اٹھائیں ماشاءاللہ تقریباً ستر ایسی پرچنڈ لوگ ہیں نیچے ہاتھ رکھے اللہ سلامت رکھے ماں کو آمین آمین ذرا وہ ہاتھ اٹھے جن کی ماں کا انتقال ہو گیا ابھی نہیں میں بھی شامل ہو اللہ کی مرضی ہے میری ماں کا انتقال آشورہ کے دن صبح ساڑھے چھ سات بجے ہوا دس تاریخ کو محرم شریف میں میری ماں امام حسین سے اور غوث پاک سے اتنی محبت کرتی تھی کہ میری ماں کا انتقال بھی آشورہ ہی کے دن ہوا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ جس حال میں رکھے اس کا احسان ہے جس کی ماں کا ماشاءاللہ سیسا فرمانا ہے کہ ہماری دادی کا بھی بسال آشورہ کے دن ہوا غمِ حسین کا صدقہ مل گیا سبحان اللہ کبھی بھی رونا نہیں چاہیے کیونکہ کہ تاریخوں میں انتقال پا جانا یہ بڑے کرم کی بات ہے اور حقیقت ہے کہ سب سے بڑا غم امام حسین کا ہے جو تمام تر غموں کا امام کہلاتا ہے سمجھ رہے ہیں اللہ سب کو صبر کی توفیق دے بس سنیں آپ دقیقت تو نہیں ہو رہی ہے تھوڑی سی یہ دیری کے لیے مادرت چاہتا ہو بات حضور کی ہے سابر کی سید السابرین کی ہے سننے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سادات کی کوشش کو ان سگدانیوں کے گود میں جو شہزادیں ہیں غوث پاک کے غریب نماز کے اللہ ان کے قدم کی برکتوں سے ہمارے بچوں کو ان کے جوتوں میں دال چول عطا فرمائے آمین آمین کہہ دو محبت سے دل سے آمین کہہ دو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا انتقال ہو گیا معلوم ہے اس ابوہ پہاڑی پر میں نے حضور کی امی کی مزار دیکھی ابوہ شریف میں گیا میں نے حضور کی امی کی پہاری پر مزار شریف دیکھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی پاکیزہ جسم پاک کو دیکھتے رہے روتے رہے حضور کی امی کا جنازہ رکھا ہوا اس کا جنازہ ہے جس نے کبھی کسی کے جنازے کو کسی کے کاندھے پر دیکھنا گوارہ نہ کیا جب بھی کسی کے کاندھے پر کچھ دیکھنے کی خواہش ہوئی تو خوشیوں کا ہی پاکیزہ بوجھ دیکھا راحت کے سامان دیکھے سکون کا سامان دیکھا آج اس کی ماں کا جنازہ رکھا ہے کوئی کاندھہ دینے والا نہیں کوئی قبر کھودنے والا نہیں ایک روایت میں ہے کہ امی ام ایمن نے حضور کی ماں کی خادمہ انہوں نے حضور کے سپورٹ سے ایک قبر کھو دی تھی ایک روایت میں کہ ایک قافلہ بعد میں آیا تھا عجیب اللہ کی شان ہے بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں پاس میں لیکن جس پہاڑ کی چوٹی پر حضور کی ماں کی قبر ہے اس کے پتھر معلوم ہے کیسے ہیں وہ پرت در پرت نکلتے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ پرت در پرت ایک کو نکالو تو اتنا بڑا حصہ نکلتا ہے لگتا ہے اللہ نے اس پہاڑ کو اسی حوالے سے پیدا کیا ہے اس انداز میں اسے رکھا ہے کہ اس کے دامن میں نبیوں کے سردار کی ماں آراب حضور کی مبارک وہ انگلیاں جس انگلیاں کے بارے میرے امام نے کہا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاریوا وہ انگلیاں کیسے ان پتھروں کو قبر بنائیں گے اسے اللہ نے پہلے ہی سے نرمہ کر دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر بنائے پرانے کپڑوں میں حضور نے اپنی ماں کو لپیٹا ام ایمن کے سہارے سے یا قافلے کے کچھ نئے لوگوں کے سہارے سے امی آمنہ کو قبر شریف میں حضور نے ہوتارا حضور مستقل ہوتے رہے میرے آقا چھ سال کے ہے اگر تیس پہتیس سال کے ہوتے تو دل اور بڑا ہوتا میں کیا بتاؤں میرے آقا اپنی ماں کی تدفین کے بعد بیٹھے رہے ام ایمن کہتی میں نے حضور کو بہت روتے ہوئے دیکھا کچھ لوگ مجھ مل گئے مکہ ہنے والے تو میں نے کہا میرے بیٹے محمد چلو اب مکہ چلیں حضور نے فرمایا اے ام ایمن میں اپنی ماں کو چھوڑ کے کیسے جاؤں میری ماں یا لیٹی میں کیسے جاؤں ام ایمن کہتی ہے انتقال ہوگے اللہ کی مرضی ہے چلو حضور کو سہارا دیا ام ایمن کہتی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پخلا چھ سال کے حضور تھے آہستہ آہستہ پہاڑ کی چوٹی سے حضور کو لے کے وہ نیچے آئیں ام ایمن نیچے آئیں جب نیچے آئیں تو فرماتی ہیں قافلے کے لوگ سامان تیار کر کے چل رہے تھے میں نے بھی اپنا جھولا ذرا سا کسی کام کے لیے کھولا کچھ سامان رکھنے کے لیے اور جب اپنے کام سے فارغ ہو گئی ام ایمن کہتی ہے میں نے اپنے دائیں باہر دیکھا تو محمد نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نہیں تھے میں نے آواز دی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ام ایمن کہتی ہے حضور نہیں تھے میں پریشان ہو گئی حضور کہاں چلے گئے امی ام ایمن کہتی ہے یہ حضور کی ماں جیسی تھی امر حضور کی ماں کی خدمت کرنے والی تھی اس لئے میں امی کہہ دیتا ہوں تو ام ایمن کہتی میں پہاڑوں پہ چڑھ کر کے سوچی دیکھو حضور یہاں تو نہیں اپنی ماں کی قبرے کے پاس تو ام ایمن کہتی میری چیخ نکل گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے تھے اپنی ماں کی قبرے سے لپٹ کے بولے امم 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 تمہیں چھوڑ کے میں مکہ کیسے جاؤں میرے آقا اپنی ماں کی قبرے سے لپٹے ہوئے تھے حضور کو اٹھایا ام ایمن نے تسلیعہ دی فرمایا اے میرے شہزادے اپنے آنسوں کو رکھو یہی آنسوں آنے والے دنوں میں اپنی امت کے مغفرت کے سامان بننے والے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے تھے ام ایمن کے ساتھ حضور واپس مکہ آگئے مکہ میں حضور کے خاندان کے وہی لوگ جو جناب عبداللہ کے استقبال کے لئے گئے تھے اس موڑ پر آئے تھے آج پھر وہی لوگ جناب عبی طالب جناب حمزہ جناب جعفر جناب حضرت عبد المطلی پھر آگئے حضور کے استقبال کے لئے اور اپنی بہو کے استقبال کے لئے جب قریب آئے نا کافلے والے جو چند لوگ تھے ان کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی خادمہ ام ایمن کے ڈپٹے سے اپنا چہرہ چھپا کے رو رہے تھے جناب عبداللہ کہے حضور کے قدم کے نیچے بیٹھ کے حضور کا ہاتھ پکڑا کہا میرے پلاڑ لے کعبے کی مستقبل فیوچر کے مجاور کیا بات ہے کیوں آنسوں کو تو اس میں پوچھتا ہے سب خیریت تو ہے رو کے بولے حضور میری ماں کا انتقال ہو اتنا کہا تو جناب عبداللہ کہتے پھر میں کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا جناب عبو طالب روئے عمیر حمزہ روئے جناب جعفر تیار کے والد جناب عقیل روئے قبیل قریش و حاشم کے لوگ روئے وہ چاند جیسی بہو کہاں دب گئی وہ عظیم چاند جیسی چہروں والی خاتون آمینہ کہاں رہ گئی حضور فرماتے میری ماں کا ابوہ شریف میں انتقال ہو گیا حضور سے بڑا صابر کون ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا سب لوگوں نے حضور کو پلکوں پہ بٹھایا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پلکوں پہ بٹھایا جناب عبی طالب نے حضور سے کتنی محبت کی تاریخ بڑی پڑی ہے سمجھیں آپ تاریخ بڑی پڑی ہے جناب عمیر حمزہ فرماتے ہیں میں نے بھی بڑی محبت کی اپنے بھتیجے سے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچیس سال کے عمر شریف میں اسی مبارک خاتون سے شادی ہوئی جس کو حضرت خدیجت القبرہ کہتے ہیں کوئی پھر سے وہ ان کے نام پر سمان اللہ کہہ دے برکت ہوگی اونچی بولیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی معلوم ہے ان کا گھر کہاں تھا جو لوگ مدینہ شریف اور مکہ شریف گئے ہیں وہ اسے ریوز کریں مکہ شریف میں صفہ اور مروہ کی پہاڑی ہے مروہ پہاڑی سے باہر نکلے اولڈ باب مروہ اولڈ گیٹ مروہ پرانا دروازہ ہے مروہ کا اس کے باہر نکلیں بائیں طرف جائیں بیس پچیس فٹ کے فاصلے پر آپ کو کچھ وہاں روحانیت کی خوشبو نظر آئے گی کسی سے پوچھئے گا نہیں آپ کا دل کہے گا یہی وہ ایریا ہے جو امی خدیجہ کا گھر حضور کی سسرال کہلاتا تھا اسی گھر میں مخدومہ زینب پیدا ہوئی ہیں دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اسی گھر میں مخدومہ رقیہ پیدا ہوئی ہیں اب دیکھنا ہے اب کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اسی گھر میں ام کلشوم پیدا ہوئی ہیں اب کوئی بولے کہ نہ بولے اب تو اس دل بولے گا اسی گھر میں مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی ہیں یہ مخدومہ خدیجہ حضور کی سسرال کا گھر تھا میرے آقا پھر اسی گھر میں رہتے تھے اچانک امی خدیجہ کا انتقال ہوا امی خدیجہ نے حضور کی بڑی خدمت کی میں نے ایک سمپل کے طور پر بات بتائی تھی سمجھ رہے پھر اچانک میرے آقا کی بیوی امی خدیجہ کا انتقال ہو گیا حضور کی چار بیٹیاں مخدومہ زینب رقیہ ام کلشوم اور مخدومہ فاطمہ چار بیٹیاں حضور کی تین بیٹے ہیں ایک روایت میں دو کی قبر مدینے میں ہیں جنب ابراہیم کی مکہ میں ہیں جنب ابراہیم کی مدینے میں ہلکا سا اختلاف حضور کے تین شہزادیں ہیں ماریہ قبطیہ کے شکم نور سے ایک بقیہ حضور کی ساری اولادیں چار بیٹیاں دو بیٹے حضور کے امی خدیجہ کے شکم نور سے زمین پہ تشریف لائیں کتنے ہیں چار بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں کتنے ہوئے ہیں چھے ایک بیٹے حضور کے ماریہ قبطیہ کے شکم نور سے آئے ان کا انتقال بھی غالبا مکہ شریف میں ہوا جیسے موررخ بیان فرماتے ہیں سبحان اللہ میرے آقا کی بیوی امی خدیجہ کا انتقال ہوا حضور کی یہ بیٹیاں میری بہنیں بیٹی ہیں سگدانیاں شہزادیاں حضور کی بیٹی ہیں حضور کی کوئی بیٹی پان سال کی تھی کوئی سات سال کی تھی کوئی نو سال کی تھی جب امی خدیجہ کے سائے سے محروم ہوں گے حضور گھر میں آتے نا تو اپنی بچیوں کے افسردہ چہرے کو دیکھتے نا تو حضور تنہائی میں روتے تھے روتے تھے اور میری بیٹیاں بغیر ماں کی ہو گئیں حضور ان کو اپنے سینے سے لگاتے تھے اپنے سینے سے لگا کے اپنی چاروں بچیوں کو اپنے ساتھ سلاتے تھے اپنے سامنے آنے والی روٹیوں کو حضور اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے جب بچیاں حضور کی بیوی اپنی ماں کو یاد کرتی تو حضور انہیں سینے سے لگا کے تسلیہ دیتے ہیں اے میری بیٹی روہ مت تیری خدیجہ نہیں ہے لیکن تیرا باب تو ہے اللہ سبحان جس کا کوئی نہیں میں اس کا یتیموں کی خبرگیری کوئی نہ لے میں لیتا ہوں جسے بھوک لگے مجھے دیکھ لے جسے پیاس لگے وہ نبیوں میں رحمت لکھ پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا اتر کر حرا سے سو یہ قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیاں ساتھ لیا لیکن اے دوستو بات تو یہ چلے کہ حضور صابروں کے سردار ہے کیسا سبر کیے حضور نے معلوم ہے پیر کرمشاہ عزری چیف فجشش صاحب پاکستان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کبھی گھر میں آتے تو حضور کے چاروں بیٹھی ہیں حضور سے لپٹ کے رونے لگتے کبھی کبھی امی خدیجہ کی آدم ہیں حضور تسلیہیں دیتے ایک دن جیسے حضور اپنے گھر میں داخل ہوئے تو مخدومہ زینب مخدومہ روکیہ مخدومہ امی کشوم مخدومہ کائنات اپنے ابو سے لپٹ کے رونے لگی لپٹ کے رونے لگے حضور فرماتے ہیں اے میری بہنوں سنو تھوڑی سی تقالی پر کبھی کبھی شکوے شکایت کرتی ہو ہے نا تھوڑی سی درد تھوڑا سا درد برداشت نہیں ہوتا نا تو پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتی ہو اے میرے مارا میرا شوہر ظالم ہے میرے شوہر کا باپ ظالم ہے میری ساز بڑی ظالمہ ہے ہاتھوں کو اٹھا لیتی ہو آؤ دیکھو مخدومہ فاطمہ زینب و رقویہ ام کرشوم کی صبر کی داستان کتنی غمناک ہے معلوم ہے پیر کرمشاہ عزری نے فرمایا چیف جشتی صاحب قاضی القضاد فیل پاکستان وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے گھر میں آئے نا تو حضور کی چاروں بیٹیاں لیپڑ گئیں اور رونے لگی میرے آقا فرماتے ہیں اے میری بیٹی اے میری بیٹی زینب اے میری بیٹی سکینہ اے میری بیٹی ام کرشوم رقیہ فاطمہ کیوں روتی ہو کیوں روتی ہو تو چاروں بیٹیاں کہتی ہیں ابو جان آج ہم لوگوں نے خیال کیا آج اپنے ابو کے لیے کھانا بنائیں گے آپ آتے ہیں کچھ انتظام ہوتا ہے تو پیٹ میں کچھ چیزیں چلی جاتی روٹیوں کی صورت میں آج آپ کے بغیر ہم لوگوں نے سوچا کی تھوڑا سا چاول ہے کچھ کھانا بنانے کی ترقیب کسی نے چاول دل کے ڈالا آقا ہم چاروں بہنوں نے اپنی ماں خدیجہ کی اس مبارک عادت کو دیکھ کر کے اسے تختیں مشت پلائیا اسے پٹیکل طور پر اپنی زندگی ملایا اور ابو آج ہم نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانے کی تھان لی میرے آقا فرماتے روتی کیوں ہوں جب کھانا بنانے کے رایدہ کی روتی کیوں ہوں حضور کی بیٹیاں کہتے ہیں ابو روٹیاں وہ چاول گرم ہو رہا تھا آگ دیس روشن تھی اور ہم لوگ چاروں چولے کے جائے بائے بیٹھے ہوئے تھے خوشتے کبھی اسی زمین پر میری ماں خدیجہ بیٹھا کرتی تھے اسی چولے کے قریب میری ماں خدیجہ بیٹھ کے لکڑیاں پھوگتی تھے مجھے حضور پر درود پڑھنے کے آدھا سکھاتی تھے مجھے صبر کی تھپکیاں دیتی تھی حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے روتی کیوں تو حضور کی چاروں بچیاں کہتی ہے جب آقا وہ چاول پکنے والا تھا وہ پتیلی کا کھانا تیار ہونے والا تھا تو یہ محلے کے وہ دشمن حکم کا بیٹا وہ ابو لہاب کا بیٹا سرکار لات مار کے دروازے کو دھکا دے کے گھر میں داخل ہو گئے اور باہر سے گالیاں دے رہے تھے بری آقا فرماتے ہیں پھر کیا ہوا حضور کی چاروں بچیاں کہتی ہیں ابو جہان ہم لوگ چولے کے پاس تھے سہم گئے پھر کہا ہم لوگ در کے مارے کنارے چپ چپ گئے ان ظالموں نے ہم لوگوں کی محنت کی وہ کمائی جو پکا ہوا چاول تھا اس کے دھکن کو کھولا اور گندگی نکال کر کے باہر سے اسی کھانے کے برطن میں ڈال کے ہستے ہوئے چلے گئے آج یہ پہلی مرتبہ پتیلی کے کھانے کو دیکھنے سے محروم ہو میرے آقا نے اپنی بچیوں کو اپنے سینے سے لگایا کہے میری شہزادی یو صبر کرو ایک دن نہ ابو جہل باقی رہے گا نہ ابو جہلی باقی رہیں گے نہ ابو لہب باقی رہے گا نہ ابو لہبی باقی رہیں گے صبح قیامت تک اگر باقی رہے گا تو تیرے بابا کا دین باقی رہے گا تم جتنا تراش ہوگے یہ اور سوا ہوگا اسلام وہ پودا ہے کاتو تو ہرہ مجھے جتنا تپایا جا رہا ہے میں اتنا ہی چمکتا جا رہا ہوں یہ صبر کی حسین مثال اور کون ہو سکتی ہے میرے آقا نے اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگایا صبر کر میری بیٹی فاطمہ صبر کر میری بیٹی زینب اور رقیہ میں کچھ چوم یہ ابو لہبی ابو جہلی باقی نہیں رہیں گے لیکن تیرے بابا کا دین باقی رہے گا بتا دو ابن سعید ہے کہ مر گیا شمر ہے کہ مر گیا خولی ہے کہ مر گیا یزید ہے کہ مر گیا ابو جہل ہے کہ مر گیا نام و نشان تک مل گئے لیکن جہاں لوگ پائے جاتے ہیں وہاں ازانے ہوتی ہیں جہاں ازانے ہوتی ہیں وہاں موزن کی زبان پر کسی اور کے باپ کا نام نہیں حسین کے نانا کا نام گلتا ہے اور یہ صبح قیامت تک گلتا رہے گا انشاءاللہ بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا ہم رہے کی نہ رہے ہماری اولادیں رہے کی نہ رہے لیکن نام مصطفیٰ باقی رہے گا انشاءاللہ جو دین طائف میں نہ مٹا جو دین کربلا میں نہ مٹا وہ کسی ظالم کے مٹانے سے مٹ نہیں سکتا ہے یہ محرم کے دنوں پر کسی کے باپ کے نام کے جھنڈے لگتے نہیں یہ حسین کے نام پر لگتے ہیں اس دین میں حسین کا لہو شامل ہے یہ سنڈیلہ کا ان سے بتا دو کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا مجھے جتنا تپایا جا رہا ہوں میں اتنا ہی چمکتا جا رہا ہوں بیس حضور نے صبر کیا ہے اللہ نے کہہ دیا میں تیرے ساتھ ہوں سبحان میں تیرے ساتھ ہوں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا اتر کر حرا سے سو یہ قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ ہوں ایک روایت حضور غوث پاک کے شہزادے نے بیان کسی شباعت میں آزام نے مقدومہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کی سبحان اللہ یہ نام آئے تو طلب جائے کرو سبحان اللہ کائنات میں ایک ہی عورت ہے جسے مقدومہ فاطمہ کہا جاتا ہے بقیہ سب اس ذات کا صدقہ ہے سب فاطمہ کا صدقہ ہے صاف فاطمہ کا صدقہ ہے مقدومہ فاطمہ بقی شریف میں لیٹی ہے دس ہزار حضور کے صحابہ سبحان اللہ بقی شریف میں نہ ہوتا حضور کی بیٹی مقدومہ فاطمہ ہوتی تب بھی بقی بقی شریف کہلاتا ہے سمجھے ایسی ویسی نہیں ہے جس کے شکم سے حسین آئے ہیں جس کے شکم سے حسن آئے ہیں شیعر کہتا ہے جب کبھی بھی فاطمہ زہرہ کا آ جائے خیال احتراماً اپنی آنکھیں بند کرنا چاہے ہیں میرے آقا نے اپنی بیٹی سے کتنی محبت کی ہے سبحان اللہ کہہ دو فاطمہ کا نام کتنا پیارا ہے جس کی اولادیں نہ ہو نا اسے چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نام کنیز فاطمہ رکھے گا نیت کر لے اللہ اسے بیٹی ضرور دے گا جس کے بیٹے نہ ہو نیت کر لے اللہ میرے بیٹے ہوگا نا تو میں اپنے بیٹے کا نام غلام عبدالقادر رکھوں گا انشاءاللہ ہوگے انشاءاللہ ہوں گے غوث پاک فرماتے ہیں میرے نام کے وسیلے سے دعا مانگا کرو جو چاہوں گے مانگوں گے ملے گا اور اگر نہ ملا تجھے عبدالقادر مل جائے گا سعودہ گھاڑے کا نہیں ہے سمجھے یہ درویش و فقیروں کی بھئی پلے گھاڑے کا سعودہ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ محبت کریں بغداد چلیں گے رکے ابھی بات مدینہ کی ہے کسی موقع پر آئیں گے غوث پاک کی بات ہوگی انشاءاللہ ان کے دادا کی بات ہوگی ولیوں کے سلطان کی بات ہوگی انشاءاللہ سابروں کا سردار کو انہ آمینہ کلال وہ فرماتے ہیں حضور کی بیٹی مختمہ فاطمہ کی شادی مولا علی کے ساتھ ہوئی تھی سبحان اللہ کہت رہی ہے کیا شعر پڑا مولا کائنات کی شان میں اور پاکستان کے مظفر وارسی صاحب کا شعر پڑتا ہے اور بڑے شاعر تھے وہ جو ہے کیا بات ہے علی کہتے ہیں شاعر نے کہا تھا کہ کہا ہے جو بزرگوں نے وہی کہنا ہی پڑتا ہے علی کو حق تعالیٰ کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے بجا ہے آپ کا ارشاد لیکن حضرت ناصح جو لگ جاتی ہے ٹھوکر یا عدی کہنا ہی ایک بڑی مشہور بات میں نے یا بیان کی دنہ کسی نے مولا علی سے پوچھا اے علی یہ آپ کے کمر میں یہ کیا لٹک رہی ہے فرمایا میری تلوار ہے کہا اس کا نام کیا ہے کہا ذوالفقار ہے کہا اس کا کام کیا ہے کہا اس کا کام یہ کہ بہاڑوں کے ٹکلے ٹکلے کر سکتی ہے جس کو شک و اپنے شک کا علاج کریں جسے یقین و سبحان اللہ کا ہے یہ میری تلوار پہاڑوں کے ٹکلے ٹکلے کر سکتی ہے اس نے کہا ذرا مجھے دینا تو مولا علی نے اپنی تلوار اس کے حوالے کے اس نے علی کی تلوار دی ایک دیوار تھی اس پر ماری دیوار ہلی تک نہیں ہے اس نے تلوار علی کو واپس کی فرمایا علی عجیب بات ہے آپ نے کہا پہاڑوں کے ٹکلے ٹکلے کر سکتی ہے یہ تو دیوار تک ہلی نہیں علی فرماتے بے وقوف تجھے میں نے تلوار دی اپنا بازو تھوڑی دیا ہے سبحان اللہ بلو نعرے حیدری ہاتھوں کوڑا کے نعرے حیدری یا علی کچھ بلو نعرے حیدری یا علی سبحان اللہ علی کہنا ہی پڑتا ہے فرازے دار پر بھی فانسی کے پندے پر فرازے دار پر بھی ذکر مولا ڈھون لیتے ہیں جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھون لیتے ہیں یزیدی پتھروں میں اتفاق انہور بھی شامل تھا مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرہ ڈھون لیتے ہیں سبحان اللہ یزیدی پتھروں میں اتفاق انہور بھی شامل تھا مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرہ ڈھون لیتے ہیں ہماری چشم بینی پر زمانہ محوہ حیرت ہے بخاری میں بھی ہم منکند مولا ڈھون لیتے ہیں سبحان اللہ ہماری چشم بینی پر زمانہ محوہ حیرت ہے بخاری میں بھی ہم منکند مولا ڈھون لیتے ہیں اور فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر پرندے فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر اگر بحلول ہوتے ہیں تو دانہ ڈھون لیتے ہیں اگر بحلول ہوتے ہیں علی علی ہیں میرے آقا فرماتے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے علی کو تصور میں لانا عبادت ہے صبح قیامت تک اگر کسی کو ولایت کی ہوا لگے گی تو علی کی وجہ سے لگے گی علی کی باتیں زیادہ کرو لوگ کہتے شیعہ ہو گئے نادہِ حیدری ہاتھوں گھڑا کے بولو معاشر نادہِ حیدری میں نے بڑی راتیں گزاری ہیں علی کے شہر میں بڑی راتیں گزاری ہیں نجف کے سلطان میں ان کے سب شادات کے جوتیوں کا سبتہ ہے چلیں گے انشاءاللہ چلیں گے نا انشاءاللہ اللہ سب کو نجف کی گلی دکھائے آمین کہتو انشاءاللہ علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے یہ بادشاہ اکیلے محل میں علی علی ہے حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ ہو وقت نہیں ہے بتاتا کہ شادی کے طریقہ کیسے کیسے رشتہ ہوا تھا مخدومہ فاطمہ کا سبحاناللہ وہ فاطمہ ان کے لیے معلوم ہے آپ کو ان کی شادی ہوئی نا تو شادی کے تین دن کے بعد میری بہنوں سنو تیس تیس ہزار روپے کے تمہارے پاس لباس آتے ہیں شادی میں تیس تیس ہزار روپے کے وہ دلن کے کپڑے آتے ہیں لیکن حقیقت افسوس اس وقت ہوتا ہے جب یہ کپڑے پہن کر کے میری بہنیں دلن بن کے دو ٹوٹے ہوئے سجدے شکر ادا نہیں کرتی ہے اے میرے مولا بے لباس پیدا ہوئی تھی تو انہیں اتنا قیمتی لباس دے دیا تیرا شکر ہے ایک اچھا گھر دے دیا اچھا شوہر دے دیا حضور کی بیٹی مختمہ فاطمہ کا دیکھو آپ سبر کا پہلو دیکھو مولا کائناس سے ان کے دوست نے مدینہ شریف میں کہا اے علی کنارے آگئے بولی پرسو تمہاری شادی ہوئی ہے بولی ہاں کیا بات ہے فرمائیے بتاؤ نبیوں کے سردار کی بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں آئی ہے سچ بتانا فاطمہ کونسا لباس پہن کے تمہارے گھر میں آئی تھی سچ بتانا فاطمہ کا لباس کہتا ہوں کیسا تھا میں نے تو سنا تھا کبھی کبھی ان کے گھر میں حضور کے گھر میں جنتی جوڑے آتے تھے تو فاطمہ کے لئے ضرور آئے ہوں گے فاطمہ کے لئے جبریل آئے ہوں گے یقین کہتا ہے میرا ایمان کہتا ہے میرا بلدان کہتا ہے تیقن کے ساتھ کہتا ہوں یقین ایمان کے ساتھ مختمہ فاطمہ کی شادی میں جنتی لباس آیا رہا ہوگا آیا رہا ہوگا تم مولا کائنات رونے لگے کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کون سا لباس تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مبارکہ سے پہلے میری بہنوں سنو سگدانیاں سنیں میری مائیں سنیں اللہ کے نبی نکاح سے پہلے اپنی بیٹی مختمہ فاطمہ کے پاس آئے مختمہ فاطمہ بیٹھی تھی حضور کو دیکھا تو کھڑی ہو گئی فرمائے جی ابو کیا بات ہے میرے آقا فرماتے فاطمہ اللہ کی مرضی ہے تمہارا نکاح علی سے ہو جائے تھوڑی دیر کے بعد میری مسجد میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہونے والا ہے اے فاطمہ دو دن پہلے تین دن پہلے تجھے میں نے ایک جوڑا نیا کپلہ دیا تھا حضور فرماتے فاطمہ اسے پہن کر کے نکاح کی مجلس میں بیٹھ جانا اس نئے کپلے کو پہن کر کے نکاح کی مجلس میں بیٹھ جانا مخدمہ فاطمہ نے اپنا چہرہ گھما لیا حضور فرماتے فاطمہ کیا بات ہے مخدمہ فاطمہ کی آنکھ میں ہنسو تھے فرماتے ہیں ابو اللہ اس کے رسول کے مرضی سے عقد کا وقت ہے میں تیار ہوں لیکن جس کپڑے کی بات آپ کر رہے ہیں کل مدینہ کی ایک غریب عورت میرے گھر میں آئی تھی میں نے اسے دے دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں فاطمہ جو لباس تیرے بدن پہ ہے اسی کو پہن کے بیٹھ جانا اللہ اکبر اللہ دلی میں محبوب الہی سے کسی نے کہا دلی میں بارش نہیں ہو رہی ہے فرمائے ابھی ہوگی انشاءاللہ اندر گئے ایک دھاگہ لے کے آئے اور دھاگے کو اپنے ہاتھوں میں رکھا کہا اے میرے مولا دلی میں بارش نہیں ہوتی ہے بارش برساد ہے جمہ جم بارش ہوئی ہے دلی لبالب ہو گئی لوگ خوشیوں میں رخص کرنے لگے کسی نے پوچھا اے سرکار نظام مدینہ علیہ محبوب الہی آپ نے کس کے وسیلے سے دعا مانگی ہے جو دلی میں بارش ہونے لگی اپنے ہاتھوں میں ایک دھاگہ کیا رکھا تھا تو سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں یہ دھاگہ میری ماں کے ڈپٹے کا دھاگہ ہے سوچو جب محبوب الہی کی ماں رابیع اصر مخدمہ زلیخہ کے ڈپٹے کے ایک دھاگے سے بارش ہو سکتی ہے تو حسن حسین کی ماں کا عالم کیا ہوگا مخدمہ فاطمہ کا عالم کیا ہوگا جب کبھی بھی فاطمہ زہرہ کا آجائے خیال احتراماً اپنی آنکھیں بند کرنا چاہیے بے وضو کبھی مخدمہ فاطمہ کا نام بت لے نا یہ باوضو تو لینے کے لائق نہیں لو بے وضو کیسے لیتے ہیں یہ حضور کی بیٹی میری آقا نے جب معلوم ہے مخدمہ فاطمہ فرما دی آقا وہ لباس تو میں نے دے دیا کوئی بات نہیں اسی کپڑے کو پہن کر جو تمہارے جسم مبارک کا پہن نکاح کی مجلس میں بیٹھ جانا علی کی دوست نے کہا پھر تو علی فرماتے ہیں میں جب ہجلِ اروسی میں جس کو وہ مبارک روم کہتے ہیں جس میں اللہ اس کے رسول کی مرضی سے نکاح خانی کے بعد دو مبارک روحیں اکٹھا ہوتی ہیں نئی ازنگی کی شروعات کرتی ہیں یہ دن ہمارے لیے بھی آیا ہمارے باپ کے لیے بھی آیا ہماری بہنوں کے لیے بھی آیا ہماری بیٹیوں کے لیے بھی آیا ہے نئی اس شب کا انتظار ہر خوش قسمت انسان کرتا ہے اللہ میری بچیوں کے لیے جنتی رشتے عطا فرمائے غریب بچوں کے لیے بھی بچیوں کے لیے اللہ مبارک رشتے عطا فرمائے آمین آمین کہ دو مولا علی فرماتے ہیں جب پہلی رات آئی نا تو میری بیٹی حضور کی بیٹی فاطمہ میری نکاح میں آئی اور جب اس حجرے میں بیٹھی تھی میرا انتظار کر رہی تھی نا تو مولا علی فرماتے ہیں میں گیا کہا پھر بتاؤ لباس کیسا تھا آپ کی بیوی کا حضور کی بیٹی کا علی رونے لگے اس نے کہا بتاتے کہ انہیں لباس کیسا تھا علی نے رو کے فرمایا تھا میری بیوی فاطمہ نبیوں کے سردار کی بیٹی فاطمہ جو لباس پہن کے میرے گھر میں دلن بن کے پہلی راہ بیٹھی ہوئی تھی جب میں نے غور سے دیکھا تو اس کے ڈپٹے میں سولہ یا سترہ جگہ پے بند لگے اللہ اکبر اللہ کیا تربیت کیا تعلیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کتنی کی تھی کاش باپ اپنی بیٹیوں سے محبت کریں لیکن افسوس ہے بچیاں اگر غریب ہوتی ہیں نا آج باپ کے دروازے پر آتی ہیں تو کبھی کبھی باپ کہتا ہے بیٹی تجھے میں نے چھوڑ دیا اس کے ساتھ رہا کر تیرا شوہر شرابی ہے تو ہوا کرے تیرے بچے آوارہ ہے تو ہوا کرے مجھے بڑھا پہ میں سکون کی سانس دینے دیں نانا اے میرے بزرگوں ایسا مت کہا کرو اگر بچیوں کے رشتے بہتر نہ ہوئے تو بہتری کے لیے تنہائی میں اللہ سے دعا کیا کرو اللہ انہیں ذات فاطمہ وجود فاطمہ سجود فاطمہ قیام فاطمہ اولاد فاطمہ ابو فاطمہ کے تفیل میں ان کی تقدیر کو سوار دیں میری آقا نے اپنی بیٹی سے ایک ایسی محبت کی ہے حضور کے ساری بیویوں کے مکانات الگ لگ تھے باب النساء باب جبریل کے پاس حضور کی پانچ بیویوں کے مکانات تھے اور باب البقی کے اندر مواجہہ شریف کے قریب میں حضور کی چار الگ لگ بیویوں کے مکان تھے اسی کے قریب میں جہاں حضور کی مزا شریف امی آئیشہ کے حصے کا مکان تھا ایک بیوی کے حصے میں معلوم ہے کتنی زمین آئی تھی سات بائی سات کی زمین آئی سات بائی ساڑھے سات کی اس میں چار بائی ساڑھے چار کے قریب ایک آنگن تھا تین بائی ساڑھے تین کے آس پاس کمرہ تھا تین بائی ساڑھے تین کے آس پاس کا ایک آنگن تھا یہی حضور کی ہر بیوی کے حصے میں زمین آئی تھی سمجھ رہے ہیں یہی کل پروپرٹی ظاہری طور پر تھی ہے حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کیلئے کیا اپنی مبارک عادت بنا رکھی تھی جب حضور کہیں مدینہ شریف سے باہر جاتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے مل کے جاتے تھے جب کہیں سے باہر سے مدینہ آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے سبحان اللہ سبحان حضور ایک جملہ کہتے اے فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں اپنی بیٹی سے حضور کہتے اے فاطمہ ام حبیہ تجھ پر میری ماں میرے باپ قربان ہو جائیں حضور جانتے تھے تیرے شکم میں حسن حسین سبحان سہنی فاطمہ ہے جسے زینب کہیں گے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے تھے اپنے حجرے کے بغل میں حضور نے چھوٹا سا مکان اپنی بیٹی فاطمہ کو دے دیا مخدومہ فاطمہ سے ملنے کے لئے حضور کو دور جانا پڑتا تھا جب حضور کے گھر کے قریب میں ان کا مکان ہو گیا نا ایسے جب بیش کی دیوار کھڑی ہونے لگی ادھر امی آئشہ حضور رہتے تھے اس طرف اب جو نیا کمرہ بن رہا تھا اس میں مخدومہ زینب جناب محسین جناب حسن حسین مولا علی مخدومہ فاطمہ جب دیوار کھڑی ہو رہی تھی تو حضور نے بیش میں ایک روشن دان بنا دیا تھا انہیں پردہ لگا لیا فرمایا فاطمہ ادھر سے پردہ لگا لو سمجھ رہے ہیں کبھی کبھی حضور گھر پہ آتے امی آئشہ کے قریب بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے اچانک حضور کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر کے حضور اس روشن دان کے قریب جاتے اور پردہ ہٹاتے فرماتے فاطمہ فاطمہ سبحان اللہ بولو چاہے نہ بولو لیکن حضور جب یہ کہتے فاطمہ سوفیہ کہتے ہیں فاطمہ اگر سجدے میں بھی ہوتی تب بھی کھڑی ہو جاتی تب بھی کھڑی ہو جاتی آواز کس نے دی ہے اللہ کے رسول نے دی ہے نماز وہ خود جانے نماز ہے سجدہ سہو کا تصور نکال دو ان کی وجہ سے تو سجدہ سہو ہو تب بھی ان کے اشارے ہو تو نماز قبول ہو سکتی ہے سبحان اللہ بولو بولو عقیدہ آئے کی نہیں ہے یہ اچھی بولے عقیدہ آئے کی نہیں ہے اللہ حضور کھڑے فاطمہ 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 اگر چکی چلاتی ہوتی تو کھڑی ہو جاتی کھانا بناتی ہوتی تو کھڑی ہو جاتی اپنے بیٹے کو جھولا جھولاتی ہوتی قرآن پڑتی ہوتی تو کھڑی ہو جاتی یہاں تک کہ سوفیہ کہتے ہیں سجدے میں ہوتی تب بھی کھڑی ہو جاتی اور اسی روشن دان کے قریب آکے بولتی پردہ ہٹا کے جی اببو کیا بات ہے ادھر آمینہ کے لال ادھر حسن حسین کی ماں جیسے فقدمہ فاطمہ کہتی جی اببو کیا بات ہے میرے آقا فرماتے ہیں کچھ نہیں فاطمہ بس تجھے دیکھنے کا دل کہہ رہا تھا سبحان بس تجھے دیکھنے کا دل کہہ رہا تھا کچھ نہیں فاطمہ پردہ حضور میرے آقا نے جس چہرے کی تلاوت کی ہے وہ چہرہ حسن حسین کی ماں کا ہے سبحان اللہ سبحان کتنا سبر کیا ہے بتا دوں ہاں تب نہ ان کے ساتھ اللہ ہے کی نہیں ہے کی نہیں ایک مرتبہ رات کے دیر میں مولا علی اپنے گھر میں آئے مختمہ فاطمہ انتظار کر رہے تھے میرے شہر آنے والے دیر میں ہیں دروازہ کھلا بیٹھ گئے فرمائے اے میرے شہر کہاں تھے تو مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور کی پاس تھا تمہارے اببو جان کے پاس تھا اچھا میرے آقا کیا فرما رہے تھے وہ اپنی مسئلہ میں تقریر فرما رہے تھے صحابہ بیٹھے تھے وہی بات سنتے سنتے دیر ہو گئی مختمہ فاطمہ کہتی ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ میرے اببو کیا تقریر کر رہے تھے میرے اببو کیا بیان فرما رہے تھے تو جناب مولا علی کہتے ہیں کہ آج حضور میں جو تقریر کی اس کا ٹاپک تھا سلیمان علیہ السلام اور ان کے بچوں کی ان کے مریدوں کی غلاموں کی زندگی پھر مختمہ فاطمہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا تو مولا علیہ فرماتے ہیں آج کی ٹاپک میں حضور تقریر کرتے کرتے سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کی فائل کھول دی کیا کہا ان کی بیٹی کی شادی کے بارے میں تو مولا علیہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اے مدینے والے میرے عاشقوں تمہیں پتا ہے سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت بڑی تھی زمین پر اور ہواوں پر بحر و بر پر لہروں پر فرشتوں پر جنناتوں پر سب پر ان کے حکومت ہے اللہ کے حکم سے انہوں نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی نا تو اپنی بیٹی کی شادی میں سونے اور چاندی کی جوتیاں دی تھی سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی میں جو جوتی دی تھی نا جوتی وہ سونے اور چاندی کی تھی صحابہ سن رہے تھے پھر فرماتے ہیں اور اپنے داماد کیلئے سلیمان علیہ السلام نے موتیوں سے زرور جواہر سے جڑا ہوا تاج عطا فرمائے جس تاج کو پہن کر کے ان کے داماد ان کی بیٹی کے شوہر بیٹھے ہوئے تھے بڑے خوفصورت لگ رہے تھے حضور یہ بیان کر رہے تھے حضور فرماتے ہیں اخدومہ فاطمہ پھر کیا ہوا علیہ فرماتے ہیں اچانک جیسے حضور نے کہا ان کے داماد کو جب سونے اور چاندی کا تاج ملا وہ جب بیٹھے ہوئے تھے بڑے خوفصورت لگ رہے تھے اچانک علیہ فرماتے حضور نے میری طرف دیکھا یہ سمجھ گئے جب حضور نے میری طرف دیکھا تو علی فرماتے ہیں میں نے گردن چکا دی کہیں حضور کو یہ نہ احساس ہو جائے علی یہ نہ سوچ لیں سمجھ گئے مجھے کیا کہنا ہے علی کہیں یہ نہ سوچ لیں وہ نبی رسول ہو کر کے اپنی بیٹی کی شادی میں سونے اور چاندی کی جوتیاں دامات کو سونے اور ضرور جواہر کے تاج دیں اور یہ آقا تو نبیوں کے سردار ہے چکی دے دی پنکھا دے دیا خجوروں کی بستر دے دیا چھاگل دے دیا حضور فرماتے ہیں مولا علی مجھے لگا کہ شاید حضور نے میری طرف یہی سوچ کے دیکھا میں نے گردن چکا یہ حضور نے مجھے دیکھا تو خاموش ہو گئے حضور نے اپنی تقریر بند کر دی شاید علی کے دل کو دھچکا لگا ایک رسول اپنی بیٹی کی شادی میں سونے کی جوتی دے سکتا ہے تو رسولوں کا سردار تو اور بھی نعمتیں دے سکتا ہے لیکن حضور نے اپنی بیٹی کی شادی میں چھاگل دی خجور بنی اُڑی تقیہ دی مقدمہ فاطمہ فرماتے پھر کہا حضور نے تقریر ختم کر دی اجازت دی ہم اپنے گھر آگئے مقدمہ فاطمہ مسکرانے لگی سبحان اللہ تاکہ شوہر کا غم حلقہ ہو دی ٹھیک جب مسکرائی ہیں فرماتے کوئی بات نہیں جواب ملے گا دو چار دن کے بعد مولا علی فرماتے میں سو رہا تھا میں نے خواب میں کیا دیکھا جنت میں بہت مبارک کرسی لگی ہوئی ہے سبحان اللہ اس کرسی پر کوئی اور نہیں بیٹھا کوئی اور نہیں بیٹھی اگر کوئی بیٹھی ہے شخصیت تو میری بیوی فاطمہ بیٹھی ہے سبحان اللہ میری بیوی فاطمہ بیٹھی ہے وہ سونے چاندی سے وہ ضرور جواہر سے وہ مرسہ کرسی جنت کی یا قوس سے بنی ہو عجیب عظیم کرسی ہے اس پر میری بیوی فاطمہ بیٹھی ہے قریب میں پتلی پتلی خجوروں جیسی لمبی لمبی لڑکیاں حسین حسین میری بیوی کے ارد گرد ٹہلتی ہیں فاطمہ یہ لے لو فاطمہ یہ کھالو فاطمہ یہ ناز برداری کر رہی ہیں بڑی خوصرت خوصرت لڑکیاں وہاں پر ٹہلتی تھی مولا علی سرکار سب دیکھ رہے تھے مسکرا رہے تھے سبحان اللہ مسکراتے مسکراتے مولا علی فرماتے میں نے خواب ہی میں اپنی بیوی مختومہ فاطمہ سے کہا فاطمہ ان لڑکیوں میں اگر کسی سے میرے لیے کام کروا دو کہا کیا کہا کی علی فرماتے میں نے دیکھا کہ اس میں ایک لڑکی بڑی خوصرت تھی ان لڑکیوں میں انہوروں میں ہرانے بہشت میں ایک بڑی خوصرت تھی فرماتے مولا علی میں نے اسے دیکھا تو اس کی خوصرتی الگ تھی بہرحال میں نے اپنی بیویز کا فاطمہ میں نے کہا کیا بات میرے شور علی میں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے پانی مگاؤ کسی سے کسی سے پانی مگاؤ تو فرماتے مولا علی نے کہ میری بیوی فاطمہ نے اسی لڑکی کو بلایا جو سب سے خوصرت تھی درہ درہ وہ آئی عدب کے ساتھ کھڑی ہو سبحان اللہ عدب کے ساتھ کھڑی ہو جی مختومہ کیا بات ہے حضور کی بیٹی فاطمہ کہتے ہیں کہ میرے شور علی کے لیے پانی لاؤ گئی جنت میں جہاں بھی اللہ کے حکم پانی کے انظام تھا وہاں سے پانی لیا گلاس ملا کر کے مولا کائنات کی بارگاہ پیش کیا جب مولا علی نے پانی نوش فرما لیا وہ لڑکی چلی گئی تو علی فرماتے ہیں فاطمہ یہ لڑکی بڑی خوصرت تھی جسے تم نے پانی مگایا یہ کون ہے دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں مختومہ فاطمہ مسکر آ کے بولی اے میرے شوہر یہی وہ لڑکی ہے جس کی شادی میں سلیمان علیہ السلام نے سونے اور چانی کی جوتی آتا تھا نارے تکبیر نارے رشادت سلکار کی آمد سلکار کی آمد سلکار کی آمد وہ نبیوں میں رحمت لکپ رانے والے مراد غریبوں کی برلانے والے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ آیا اللہ صابروں کے ساتھ ہے کی نہیں ہے کی نہیں اللہ حبر ہے شمر کی کوئی زمین خولی کا مکان کہیں ہیں ہاں ہے نہیں ہے نہ ہے نوٹو بے جن کی تصویر بنی نا ہندوستان میں ان کی قبر میں ایک ٹیلہ نظر آ رہا ہے وہ بھی سب کو نہیں غریب نماز کا روزہ اندھوں کو بھی نظر آتا ہے واہ 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 سمجھے اٹھارہ سو قبریں بنی تھی یزیدیوں کی اٹھارہ سو قبریں یزیدیوں کی بنی تھی کتنے مرے تھے یزیدی کربلا میں اٹھارہ سو یزیدیوں کی قبریں بنی تھی گیارہ محرم کو ان کی نماز جنازہ پڑی ظالموں نے ان کو دفنایا حسینیوں کی لاشوں کو یوں ہی چھوڑ دیا یوں ہی نہیں چھوڑ دیا آواز بھی آئی تھی کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کی کربلا تیری قسمت پہ ہاتھوں کو اڑھا کے بولو کربلا تیری قسمت پہ کربلا تیری قسمت پہ دکٹر اقبال کہتا ہے سن کربلا سن اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگرگوشہ بطول اٹھارہ سو قبریں بنی تھی جس میں حسین کٹا ہوا تھا جس میں علی اکبر کٹا ہوا تھا جس میں قاسم و آون کٹے گئے سمجھے کسی کی لاش کے دفن کی توفیق کسی کو نہ ملی دو دن کے بعد بارہ یا تیرہ محرم کو قریب میں قبیل سات کے لوگ آئے تھے تو ان لوگوں نے ان کی لاشوں کو دفن کیا تھا سمجھ رہے ہیں ان لوگوں نے ان کی ان سابروں کی لاشوں کو دفن کیا تھا ایک قبر بنائی تھی کہو تو یہ بتا دو وہ بہتر کہاں کہاں دفن ہے اجازت ہے اتنے تھک گئے کہ اب اجازت کیلئے ہاں بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے اللہ سلامت رکھے آپ سب کو اللہ تعالی آپ سب کو کربلا کی زمین کی زرد کا شرف عطا فرمائے آمین آمین سابروں کی بات چلی تو حسین مقدومہ فاطمہ کی بات چلی تو بیٹوں کی بات سلو سوال اللہ یہ سابر کیسے تھے یہ کیسی قبیل ساد ہے قریب میں وہاں کے لوگ آئے نا تیرہ محرم کو یا بارہ محرم کو ان لوگوں نے دفن آیا ایک قبر بنائی ایک قبر میں امام حسین کے جسم پاک کو رکھا دائیں طرف علی اکبر کو رکھا بائیں طرف علی اصغر کو رکھا بائیں طرف علی اصغر کو رکھا کسی نے بعد میں پوچھا کہ علی اصغر کو حسین پاک کے بائیں طرف کیوں رکھا ہے جواب ہے دل کو دل کے پاس رکھا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک قبر میں کم سے کم تین لوگ تو بولے ایک قبر میں تین لوگوں اسی قبرے کے قریب میں سات آٹھ فٹ کے فاصلے پر ایک قبر اور بنائی جس میں پین سٹھ لوگوں کو ایک ساتھ رکھا گیا کسی کا سر تھا کسی کا ہاتھ کسی کا شکم کسی کے جسم کے گوشت تھے کسی کا پیٹ صدر مبارکہ سب اور بطن مبارکہ تھے سب ٹکلوں میں بٹے ہوئے تھے اکٹھا لالا کے ایک قبرے میں پین سٹھ لوگ تھے اسی میں جناب قاسم بھی لیتے ہیں اسی میں مقدومہ زینب کا لال جناب محمد لیتا ہوا اسی میں جناب عبداللہ قین لیتے ہوئے ہیں جناب زہر لیتے ہوئے ہیں اسی پاکیزہ قبرستان میں اسی ایک قبر میں پین سٹھ تین کتنے ہوئے ہیں موچی امام حسین کے روزے کے قریب میں ایک قبر اور ہے بیس پائیس فٹ کے فاصلے پر اس میں حضرت حبیب ابن مزاہی لیتے ہوئے ہیں اس لیے آپ ان کو ان کا نام سن کے سبحان اللہ نہیں کہا آپ نے ان کے بارے میں کم جانتے ہیں نہیں جانتے تو جان بھی لو نا مدینہ شریف میں بہت سے بچے کھیل رہے تھے حضور نے ایک بچے کو بلائے بلے ادھر آئے ادھر آئے ادھر آئے اور جی حضور کیا بات ہے فرمائے حضور نے ادھر آئے قریب آئے حضور نے اس کی پیشانی کو چوما اس کے ماتھے کا بوسا دیا اس کے ہونٹوں کو چوما دعائیں دی سر پہ ہاتھ رکھا بلے جا بیٹھے اللہ تجھے کامیاب کرے تو صحابہ نے کہا حضور اتنے بچے تھے ایک ہی بچے سے کیوں محبت فرمائی میرے آقا فرماتے ہیں بیس یہ ہے نا وجی یہ ہے ایک دن اسی مدینے میں میرا حسین دوڑ رہا تھا اور یہی بچہ میرے حسین کی قدم کی مٹی اٹھا اٹھا کے چون رہا ہے سنو میرے صحابہ اللہ اکبر سنو میرے صحابہ جو ہوں میرے حسین سے محبت کرتا ہے اس سے مہی نہیں میرا خدا بھی محبت کرولا میں حسین بن گئے صابروں کے سردار اللہ ان کے ساتھ ہے کی نہیں ہاں اونچی بولو سمجھئے میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اس سے مہی نہیں میرا یہی بچہ بڑا ہو کر کے معلوم ہے کیا نام پایا تھا یہی بچہ ہے کربلا میں بڑا ہو گیا تھا بلکہ جوانی سے بڑھاپی کی طرف آ گیا تھا بلکہ کمر کچھ جگی بہی ہی تھی جس کے وجہ سے کمر خمیدہ سب سے بوڑھے لوگوں میں یہ شامل تھے جب امام حسین نے اپنے خیمے میں سارے لوگوں کو بلا کے کہا تھا جس کو جانا ہو چلا جائے نہ تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گے بچی یتیم ہو جائیں گے تب یہی بچہ کربلا میں بڑا ہو کر کے بڑا ہو رہا تھا بجے ہوئے چراغ حسین کو جلا کے بولا تھا عبیب ابن مظاہر کہتی ہے یہ قبر حسین کی قریب لیٹے ہوئے ہیں جلدی بولیں ٹوٹل کتنے ہوئے تین پینسٹھ ایک سکی نائن ایک کم ہنچی بولے امام حسین کے روزے سے تقریباً ساڑھے تین سو فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے جسے وفاؤں کا بادشاہ کہتے ہیں جسے مقدومہ سکینہ کی یاد کہتے ہیں جس کا دل تڑپا ہے سکینہ کے لیے اسے دنیا مولا عباس کہتی ہے سبحان اللہ مولا عباس سب سے خاندان کے خوبصورت شخص کا نام تھا عباس حالاکی کربلہ کے میدان میں حسین کے حسن کا جواب نہیں تھا کہ حسین کو حضور کے جسم پاک کا نصف ہنسہ ملا تھا اور علی اکبر کا چہرہ چہرے مصطفیٰ جیسا تھا لیکن قبیلِ قریش اور حاشم و محمد میں سب سے حسین چہرہ چاند جیسا اگر کسی کو پایا کسی کو ملا تھا تو عباس کو ملا تھا اسی لئے خاندان کے لوگ کہتے تھے یہ تو اپنے خاندان کا چاند ہے خاندان کا نام ہے حاشم جو حضور کے پردادہ کا نام ہے اب ٹائٹل کیا بنا مولا عباس کا کمرے بنی حاشم یعنی خاندان کا چاند بولو بھائی آپ کے بیٹوں کی تعریف ہوتی تو کرسی پہ کھڑے ہو کے بولتے کمرے بنی خوش ہو جاؤ کمرے بنی سب سے خوبصورت لمبے کتنے تھے بتا دوں کھڑے کھڑے اونٹ کی پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے اور طاقت کتنی تھی میں نے بتایا ہے سن لو طاقت کتنی تھی کھڑے کھڑے اپنے پیر کے انگوٹے سے سادات ماہ فرمائے اپنے پیر کے انگوٹے سے پتھر پہ اپنے دشمنوں کا نام لکھا کرتے تھے اور سکینہ کی بات تھی آقا حسین کی بات تھی ورنہ پورے یزیدیوں کے لشکر کو فنا کرنے کے لیے عباس کافی تھا میرا عباس کافی تھا ایسی وفا زمانے میں کون کرے گا جیسی وفا مقدومہ سکینہ سے عباس نے کیا تھا شیعر کہتا ہے جب نہر فرات کے قریب گئے مولا عباس تو پانی کی لہریں تھنڈک کی فضا قائم کرنی کچھ خنکی تھی کچھ تھنڈک تھی اگر شیعر واقعی ایسوں کے طریقے سب سمجھتے ہیں تو ایک شیعر کا مزا لے لیں شیعر کہتا ہے جب ہواوں میں نمی محسوس کی عباس نے جب ہواوں میں نمی محسوس کی عباس نے احتیاطا سانس اپنی روک لیے عباس لیے مجھے تھنڈک مل جائے میری سکینہ پیاسی ہو سبحانہ سبحانہ جیتے رہیے جیتے رہیے ماشاءاللہ جیتے رہیے ماشاءاللہ سبحانہ حضرت حضیف شہبی صاحب مولا عباس سبحان کرم پر سبحان جیتے رہیے ہاتھوں گھڑا کے بولنے یا عباس یا عباس اسی بولنے یا عباس وفاؤں کے باشا شاہ کے نام ہونا عباس ہے اپنے اچھو کا نام رکھا کرو یا عباس جہاں بیٹھا کرو عباس کی باتیں کیا جہاں سے چلا کرو عباس کی باتیں کیا کسی کا فیض ملے نہ ملے عباس کا فیض ملے گا کون ہے مخدمہ فاطمہ کے انتقال کے بعد علی نے دوسری شادی کی اس کا نام تھا ام البنین ام البنین کے بیٹے کا نام عباس وفاؤں کا باشا جب ہواوں میں اسے کہتے ہیں وفا نہیں بانت وفا کرنا اسے کہتے ہیں یہ دونی مطلب ہے کہ بیٹیاں اپنے سسرال میں بھوکی ہیں اور بھائی بہنیں بھوکی ہیں اور بھائی آٹھ سو روپے کلو کا چھوٹا گوشت کھا رہا ہے بہنوں کی کال آگئے تب بھی ریسیب کرنے کو تیارنے کہ دو بوٹیاں کم مجھے ملیں گی اسے وفا نہیں کہتے ہیں وفا پوچھنا ہو کسے کہتے ہیں ابباس سے پوچھو جب ہواوں میں نمی محسوس کی ابباس احتیاطاً سانس اپنی روک لی ابباس اللہ شمر کے ماتھے پہ شرمندہ پسینہ ہو گیا بات ہی کہہ دی تھی کچھ اتنی کھری ابباس کھری ابباس وقت نہیں بات کروں گا بعد میں انشاءاللہ اس وقعے کی طرف مولا باس ہے اکیلے پانی لے کے جانے کے لیے جب گئے تھے اٹیک نہیں کسی کو مارا نہیں یزیدوں کے مار کو روکا ہے تب چار سو یزیدی مرے ہیں چار سو ڈیفینس میں اٹیک کی پوزیشن میں نہیں تھے ڈفائی پوزیشن میں تھے تب چار سو یزیدی مرے تھے اللہ اگر ایک جھٹکے دکھا دیتے میدان میں تین تیس پرسن حضور کی دشمنوں کو مارا آئے اس وقت علی کے عمر ساڑھے تیس سال تھی مولا علی کی اس وقت عمر شریف ساڑھے تیس پہنے چوبیس سال کے آس پاس تھی تب بدر کے میدان میں ستر کفاران مکہ میں سے تین تیس پرسن کو مارنے والے اکیلے علی ہیں کوئی ایک کھڑا کے پوچھے آسی بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ اسے علی نے مارا لاشوں کو دیکھے کیسے پتا لگایا اسے علی نے مارا کیا علی مار کے گنتے تھے نہیں علی کے پاس اتنا وقت کہا تھا لا فتح اللہ لا صیفہ اللہ ذلفقار لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے تلوار میں حسین کی بھی دھار بہت ہے ہر دشمن رسول کو پہچانتی ہے یہ حیدر کی ذلفقار سمجھدار بہت ہے سمجھدار بہت ہے سمجھدار بہت ہے کیسے پوچھے آپ کی یاسی بھائی بتائیں تیتیس پرسن تیتیس پرسن کفاران مکہ کو تنہا علی نے مارا یہ کیسے پتا چلا اسے علی نے مارا کیسے پتا چلا بتا دوں اور لوگ حالکہ حضور کے چچا جناب امیر حمزہ کے بڑا کمال دیکھنے کے ملے بدر میں جناب زبیر بن عوام نے عمر فاروق عاظم نے بڑے جلوے دکھائے سمجھے بدر کے میڈان میں لیکن تنہا علی نے تیتیس پرسن لوگوں کو وہاں پہنچایا اس جگہ پہنچا ہے جس جگہ کو نعرے دوزک کہتے ہیں یہ کیسے پتا چلا اسے علی نے مارا ہے چھپکے سے بتا دوں مسکرائیے علی علی کہیے علی کا ذکر عبادت ہے اللہ اکبر معلوم ہے اور بہادر جب کسی دشمن کو مارتے تو تلوار یوں نکالتے اور یوں مارتے تھے سا گردن اس کی یوں الگ ہوتی تھی اور دھڑ اس کا وہی زمین پر گر پڑتا تھا علی ایسے نہیں مارتے تھے علی کیسے مارتے تھے جب علی تلوار نکالتے تو علی یوں نہیں مارتے تھے علی یوں مارتے تھے علی یوں مارتے تھے دشمن کی ٹوپی لوہے کی ہوتی تھی وہ دو ٹکلے میں سر دو ٹکلے میں جسم دو ٹکلے میں لوگ ٹکلے دیکھ کے بتاتے تھے اسے علی نے مارا ہے اللہ 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 لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے یا علی لشکر اگر یزید کا دمدار بہت تلوار بے حسین کی بھی دا اللہ اللہ سبحان اللہ یہ علی ہے علی ماشاءاللہ مولا کائنات کی معلوم ہے سیبی اپنے وقت میں سابروں کے سردار کہلائے لیکن ایک پیغام بھی ہے باتیں ختم بھی کرنی ہے ایک پیغام بھی ہے علی کو عبد الرحمن ابن ملجم نے نجف اشرف سے قریب میں ایک شہر ہے جسے کوفہ کہتے ہیں کوفے کی تاریخی جامعہ مسجد میں یہ لے کے جائیے گا ایک تعلیم ہے بوزرگوں کی صوفیہ کی سمجھ رہے ہیں مولا کائنات کو عبد الرحمن ابن ملجم میں عمر شریف کے آخری حصے میں فجر کی نماز کے وقت چاکو سے حملہ کر کے زخم اتنا گہرا تھا کہ مولا علی سرکار زخموں کی تاب نہ لاسکے عمر کے آخری حصے میں بے ازن اللہ اور شہادت کا جام پینے والے تھے ان کے دونوں شہزادے حسن حسین کچھ مریدین ان کو اٹھا کر کے اپنے گھر میں لے کے آئے وہ گھر ابھی بھی نجف اشرف کے قریب میں کوفہ ہے کوفہ میں وہ گھر ابھی بھی ہے کون جائے گا اسے دیکھنے کے لئے انشاءاللہ اللہ بلائے انشاءاللہ اس گھر کو دیکھنا جہاں امام حسن حسین کا بچپناہ جوانی گزری ہے سبحان مبارک ہو اب مجھ کو ممبر شریف پہ لائیے بھئی بزرگوں کی یہ سارے تبرکات ہو بیٹے بیٹے ماشاءاللہ سبحان اللہ میں میرے اپنی ٹوپی آپ کی قدم پہ رکھ دوں ماشاءاللہ غوث پاک کے دربار دیکھ کر کہا رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اب تو ناچیز نہیں ہے نا مبارک ہو اللہ ان قدم قدم اسی فرمائے سب لوگ جلسے کے بعد کوئی ادھر نہ آئے گا ہاتھ اٹھ ملانے انہی کا ہاتھ چومیے گا انشاءاللہ وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہم بھی وہی رہیں گے انشاءاللہ بغداد کی مٹی لگی ہوگی ماشاءاللہ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ غوث پاک فرماتے ہیں جس کی دعا قبول نہ ہو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے اللہ اس کی دعا ہے سبحان اللہ چلیں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ پوچھو ان کے پاس جا کے مبارک لوگوں سے پوچھو کربلا کیسا ہے اٹھارہ سو یزیدیوں کی قبریں بنی ایک بھی حسین کی قبریں نہیں بنی لیکن تین دن کے بعد ایک قبر میں تین لوگ ایک میں پینسٹھ لوگ ایک حوی بن مظاہر کی پیتیس سو فٹ کی فاصلے پر مولا عباس کی ایک قبر کتنے ہوئے ستر تیزی سے ستر تقریباً چار کلومیٹر کے فاصلے پر جنابِ حر لیٹے ہوئے کتنے ہیں ہونچی بولیں تقریباً پانچ یا چھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قبر شریف ہے جس میں اکیلا وہ لیٹا ہے جس کے بھائی کا نام ہے محمد جس کی ماں کا نام ہے زینب جس کے باپ کا نام ہے عبداللہ جو حسین کے بہنوئی تھے جن کے باپ کا نام ہے جعفر جن کے ادا کا نام ہے عقیل جن کے پردادہ جنابِ عبدالمطلیب کیا مطلب عبداللہ ابن جعفر تیار بن عقیل بن عبی طالب امامِ حسین کے سگے بھانجے ہیں جن کو آون کہا جاتا ہے محمد ان 65 لوگوں میں ہیں کتنے ہو گئے ٹوٹل بقیہ تواریخ میں جو اختلافات ہیں اپنی جگہ پر ہے جہاں امامِ حسین کا نام دیکھو وہیں گردن جکا لو فیض مل جائے گا انشاءاللہ فیض مل جائے گا لیکن 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 پوچھو آجی صاحب صاحب ابھی آ رہے ابھی آ رہے ماشاءاللہ کربلا شریف کی زمین سے ماشاءاللہ پوچھو اٹھارہ سو یزیدیوں کی قبریں بنی امامِ حسین کیلئے ایک ٹکلا بھی نہ دیا یزیدیوں نے سمجھیں لیکن آج کربلا جاؤ گے کل کربلا جاؤ گے پرسوں کربلا جاؤ گے انشاءاللہ تو خدا کی قسم آپ کو سمجھ میں آئے گا اٹھارہ سو یزیدیوں کی قبر کے نام و نشان مٹ گئے اور حسین کے گمت پر پچیس ٹن سونا لگا ہوا ہے مولا عباس کا گمت تو اندھو کو بھی نظر آ جاتا ہے مقدومہ زینب کے گمت پر بتاتے ہیں کہ پینسٹھ ٹن سونا لگا ہوا ہے مولا کائنات کا روضہ تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جو کبھی نہیں کچھ نہیں دیکھ پاتے اتنے چمکدار کیوں اللہ ان کے ساتھ ہے اللہ ان کے ساتھ ہے تعلیم ہے اب مولا ایک آنکھ کی جب روح مبارک نکلنے والی تھی عبد الرحمن ابن ملجم کے لیے مولا حسین نے ان کے ہاتھ میں پیالہ دیا اس میں دودھ تھا کچھ دوا دی فرمائے ابو جان بالکل آخری لمحے تھے فرمائے ابو جان اسے نوش فرمانے کہا یہ کیا ہے مولا علی نے آنکھیں کھولی کہا یہ کیا ہے کہ ابو تکلیف زیادہ ہے اس میں دوا ہے دودھ ہے یہ پیالہ آپ اسے نوش فرمانے جیسے مولا علی نے اپنی آنکھیں کھولی سامنے دروازے پر وہ بیٹھا تھا جس نے آپ پر حملہ کیا پکڑ لیا گیا تو کچھ لوگوں نے اسے مارا پیٹا تھا زخمی تھا علی فرماتے حسین یہ کون ہے مولا حسین نے کہا یہ وہی ظالم ہے جس نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا اور حملہ کارگر ثابت ہے جس کی وجہ سے آپ کی کنیشن یہ ہے مولا حسین سے مولا علی نے فرمایا تمہارے ہاتھوں میں یہ کہا ابو یہ پیالہ ہے اس میں دودھ ہے دوا ہے زخم کو کم کر دے گی غم کو ہلکہ کر دے گی دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں اے حسین یہ پیالہ حسین دے دو سبحان اللہ یہ پیالہ حسین دے دو فرمایا ابو یہ قاتل ہے آپ کا فرمایا یہ مت دیکھو کہ وہ کون ہے یہ دیکھو کس کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے یہ مت دیکھو کس کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے خدا کی قسم جب پیالہ لے کے گئے مولا حسین اس نے کہا کیا ہے فرمایا یہ پی لے میرے باپ نے تیرے لیے دیا ہے تو نے میرے باپ کو زخمیں دیا ہے موت کا شہادت کا تحفہ دیا ہے میرے باپ نے تیرے لیے زندگی بانٹی ہے اس نے کہا لے جا حسین تیرے باپ کے ہاتھ کہ کوئی چیز نہیں پیوں گا مولا حسین آگے فرمایا ابو اس نے انکار کر دیا علی نے فرمایا اوفو قسمت خراب تھی اگر علی کے ہاتھ کا پیالہ وہ پی لیتا اس سے رب سے کہ کے اس کے لیے رب سے کہ کے میدانِ مہشر میں کوسر کا جام پی لاتا ہے ایک تعلیم یہ بھی ہے یہ مولا علی کے سگے بڑے بیٹے پہلی بہار ہے مغدومہ فاطمہ کے گھر کی جن کا نام ہے امام حسن مغرب کے وقت اپنے گھر میں داخل ہوئے تو طلب رہے تھے مغدومہ زینب آگئی بہن بھائی میرے کیا ہوا کہا میری بہن زینب مجھے کسی نے زہر دے دیا ہے مجھے درد بہت ہے متلی ہونے لگی ٹرے لے کے آگئی جب اندر کی متلی باہر آنے لگی نا تو گوشت کی بوٹیاں کٹ کٹ کر کے اس ٹرے میں گر رہی تھے حضور کا بیٹا حضور کے کاندری پر بیٹھنے والا حضور کی ظلفوں کو پکل کے سواری کرنے والا اللہ جنتی نجوانوں کا سردار جو خود جنتی نجوانوں کا سردار ہو جس کا باپ عرب کے نجوانوں کا سردار ہو جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہو جس کے نانا نبیوں کے سردار ہو آج اس کو زہر دیا گیا اس کے جسم کی بوٹیاں کٹ کٹ کے پلیٹ میں گر رہی تھیں مغدومہ زینب روکے بھی نہیں بھائی یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا مولا حسن نے فرمایا بہن کسی نے مجھے زہر دے دیا کسی نے مجھے زہر دے دیا مخدومہ زینب نے کہا اے میرے بھائی جس نے زہر دیا بددعا کر تو اس کے لیے ذرا بددعا کر تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا امام حسین کے بھائی امام حسن نے کہا میری بہن زینب میں اپنے ہاتھ کو اٹھاؤں گا تو آمین کہے گی تو آمین کہے گی مخدومہ زینب نے کہا بالکل آمین کہوں گی تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا بوٹیاں پیٹ سے اور باہر کٹ کٹ کے گر رہی تھی خون کے ساتھ میں زمین خون آلود ہو گئی امام حسن نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا آمین کہنا میری بہن کہا بلکل کہوں گی کہا اے میرے مولا جس نے مجھے زہر دیا ہے میں نے اسے معاف کر دیا تو بھی ہو جب مغدومہ زینب کے ہاتھ زمین پر گر پڑے زمین پر گر پڑے مغدومہ زینب کے ہاتھ یہ میرے بھائی تم نے کونسی دعا کر دی یہ کیا طریقہ ہے امام حسن نے کہا یہی طریقہ مجھے میری ماں فاطمہ نے بتایا یہی طریقہ مجھے میرے بابا علی نے بتایا تھا یہی طریقہ مجھے میرے نانا رسولوں کے سردار نے بتایا تھا مولا حسین کے سر کے قریب رات کے اندھیرے میں بڑی بڑی کرامتوں کو دیکھنے کے بعد شمر نے حسین کے سر کے پاس بیٹھ کے روتے ہوئے کہا تھا کوفہ سے اور دمشق کے بیچ میں اے سرِ حسین مجھے معاف کر دے میں سمجھ گیا فالٹ مجھ میں ہے گلتی مجھ میں ہے ماف کر دے سرِ حسین تجھ کو نبی کا واسطہ نانا کا واسطہ فاطمہ کا واسطہ ماف کر میرے حسین تو خدا کی قسم صوفیہ کہتے ہیں سرِ حسین سے آواز ہے اے شمر تیری بھی معافی ہو سکتی ہے ایک شرط ہے اس نے کہا جلدی بتائیں وہ شرط کیا ہے آقا تو سرِ حسین سے آواز ہے زندگی میں ایک مرتبے صلاة التصبیح تصبیح کی نماز پڑھ لینا معلوم ہے سرِ حسین سے آواز ہے صلاة التصبیح پڑھ لینا اللہ چاہے گا تیری خطاؤں کو معاف کر دے گا اس نے کہا اے سرِ حسین وعدہ کرتا ہوں میں کل پڑھ لوں گا کل پڑھ لوں گا کل پڑھ لوں گا یہ کہہ کے شمر اپنے گھر واپس آیا پڑھنے کی تیاری کیا وقت نکل گیا بولا کل پڑھ لوں گا کل بھی پڑھنے کی نوبت نہیں آئی پڑھ لیں کی نوبت نہیں آئی ایسے وہ دن بھی آ گیا کہ مختار سقفی نے اس کو ایک تلوار سے جہنم پہنچا دیا لیکن مجھے بتائیں امام حسین نے اس کی بکشس کے دروازے کھول رکھے تھے کیسے صابر تھے یار ان کے لیے ہی قرآن کی آیت ان اللہ ما صابرین خدا کی قسم ہمیشہ انہی کا نام باقی رہے گا انہی کے ذکر ہوتے رہیں گے رات کے دو بجے کسی نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ میرے باپ کا نام یہ ہے میری ماں کا نام یہ ہے میرے دادا اتنے بڑی پوش پر فائز تھے اگر بات کی گئی تو حسین کی کی گئی حسین کے نانا کی گئی ہے بیس کیا ہے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا ہے اللہ ان کے ساتھ ہے اللہ جس کے ساتھ ہے جب تک لوگوں کی زبان میں طاقت باقی رہے گی ذکر انہی کا ہوتا رہے گا آج ہے اس سے پہلے اس کے بعد میں کوئی بادشراح کی خلاف میری زبان سے نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں سادات و گوا بنا کے اللہ میری خطاؤں کو معاف فرمائے استغفراللہ یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے پھر انشاءاللہ کسی موقع پر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمہ